ہم کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے ایک سلسلہ پروگراموں کا جاری کیے ہوئے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے وہاں پر آج 51 ڈیز آف بلیک آؤٹ ہے لوگوں کے پاس مختلف زندگی کی سہولتیں موجود نہیں ہیں کرفیو ہے مشکل حالات ہیں انسانی حقوق کی تنظیموں کی رسائی موجود نہیں ہیں اور ساتھ میں میڈیا بلیک آؤٹ بھی ہے جس سے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ خبریں اندر کی کیا ہیں اور باہر جو لوگ ان کے لیے جدوجہت کر رہے ہیں وہ اندر کے ان معصوموں کو نہیں پتا کہ باہر لوگ ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں انتہائی مشکل قسم کی صورتحال ہے دو پول ایسے بنا دیئے گئے اور ڈوین کا سلسلہ ہے میڈیا بھی اس کے اوپر مختلف طرح کی رائے رکھتا ہے اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں گے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ کشمیر جنت نظیر کا ایک نقشہ بنی ہوئی ہے اور وہاں پر صورتحال بالکل نارمل ہے اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھتے تو یوں لگتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اس بات پر چیخ رہا ہے کہ وہاں پر ہماری رسائی موج نہیں ہے لہٰذا ہم اپنی رپورٹنگ درست تو کر سکتے ہیں مگر فیکٹس کی بنیاد پر نہیں کر سکتے اگر آپ پاکستان کی میڈیا دیکھیں تو وہاں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ کشمیر جہنم بنا ہوا اور وہاں پر لوگ قتل و غارت کا نشانہ بن رہے ہیں ہمارے پاس اصل رپورٹنگ تو نہیں ہے مگر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جہاں میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے وہاں کے بارے میں ہم رائے تو نہیں دے سکتے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہاں انسان مشکلات کا سامنا کیے ہوئے ہیں کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے اس سلسلے میں دنیا بر میں کشمیری مظاہرے کر رہے ہیں کانفرنسز ہو رہی ہیں سیمینار ہو رہے ہیں ہر طرح سے ہر شخص ہر کشمیری یا ہر انسانی حقوق کی پاسداری کرنے والا شخص دنیا میں اپنے اپنے طریقے سے آواز بلند کیے ہوئے ہیں اپنے اپنے طریقے سے بات کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی سلسلے میں کشمیری نیو یارک میں کٹھے ہو رہے ہیں ٹونٹی سیونت کو وہاں پر زیادہ لوگ جا کر پہنچنا شروع ہوں گے اور ٹونٹی سیونت کو وہاں پر شاید موڈی صاحب کا خطاب ہے جس کے اوپر پروٹسٹ کیا جائے گا اور کشمیری نعرے بلند کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر گفتگو بھی رکھیں گے یو این کے سامنے جو باہر جگہ ہے وہاں پر لازمی بات ہے کہ یہ مظاہرہ ہوگا اس کے لیے ہمارا جو ملک کینیڈا ہے یہاں سے یوں کہہ لی جی کہ اجتماعی شکل میں بہت سارے ج جو دوست ہیں انہوں نے ٹکٹس لیے ہیں وہ جا رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں ہم کینیڈا سے بھی بہت سارے ساتھیوں کو آج اس پروگرام میں لیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے کہ وہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس مقصد کے حصول کے لیے کتنے وہ مصبت ہیں اس کے لیے بھی گفتگو کریں گے اور ساتھ میں ہم نیو یارک سے جاوید راٹھور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہ وہاں پر انہوں نے کیا انتظامات کر رکھے ہیں تو ایسا کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جاوید صاحب سے ہی بات شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ میرے ساتھ موجود ہیں اور اس کے بعد میں یکے بعد دیگرے آپ کو دیگر ساتھیوں کا تعریف بھی کرواتا چلوں گا کہ کون کون ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سب سے پہلے جاوید راٹھور صاحب راٹھور صاحب نیو یارک ایک جانی پہچانی شخصیتیں آپ زیادہ ان کو پیپلز پارٹی کے حوالے سے جانتے ہوں گے ماضی میں اور ایک س ساتھ آج موجود ہیں سب سے پیپلز پارٹی کے حوالے ساتھ ایک ساتھ آج موجود ہیں چلی دائیں چاہتے ہیں ساتھ آج موجود ہیں سہوں گے کشمیر اور ہوسیformی والنکہ خاندر میں بات کروڈا ساتھ آج موجود ہیں ساتھ آج لیتے ہیں سب سے پر راٹھور صاحب موجود ہیں جاوید راتھور صاحب آہ ہوسٹ کر رہے ہیں نیو یارک میں تو پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا تیاری ہے وہاں کا آپ لوگوں یہ کس نے کال دیا ہے اس پروٹیسٹ کے لیے اور آپ لوگوں کا وہاں کیا پلیٹ فارم کیا ہے آہ کس آہ طریقے کے ساتھ یہ سارا پروٹیسٹ کیا جائے گا ذرا تھوڑی سکتی اس کے بارے میں جائے گا جی جی آہ دیکھئے میں تو ایکچولی شکاگو میں رہتا ہوں لیکن میرا کوارڈینیشن سب سے ہے اور اس کو جو آرگنائز کر رہے ہیں وہاں نیو یارک میں رہنے والی جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بھی ہے اور جو کشمیری کمیونٹی ہے وہ بھی ہے اور سارے لوگ ایکٹیو ہیں کوئی دس پندرہ لوگوں کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو سارے انتظامات کر رہی ہے جس نے پرمٹ لیے ہیں سارے انتظامات کر رہی ہے لیکن میرا سب کے ساتھ ایک کوارڈینیشن ہے اور میں بھی پرسوں وہاں پہنچ جاؤں گا دیکھیں اس کا پرپس بسیکلی یہ ہے کہ جس روز موڈی نے خطاب کرنا ہے انڈین پرائم میسٹر نے تو اس روز ہماری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پر آئیں اور اپنا احجاج ریکارڈ کروائیں تاکہ لوگوں کو وہاں پتا چلے انٹرنیشنل میڈیا کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتا لگے کہ جو شخص اندر بات کر رہا ہے باہر اس کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے بعض لوگ اس کی مضمت کر رہے ہیں اس لیے مضمت کر رہے ہیں کہ اس شخص نے انڈیا کا جو کانسٹیٹوشن ہے اس کی اس کو اس کو توڑا ہے اس کے علاوہ کشمیریوں کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا اس کو توڑا ہے انڈین کانسٹیٹوشن کے تحت جو ہے جو کلاس تھری سیونٹی اے اور تھری فائیو اے اور تھری سیونٹی کو وہ ٹچ نہیں کر سکتا جب تک کشمیر اسیمبلی جو ہے اس کی اجازت نہ دے اس کی اپروول نہ ہو لیکن اس کے باوجود اس نے کیا اس لیے کیا کہ وہ ایک فائشسٹ آدمی ہے اور وہ طاقت کے بلبوتے پر کشمیریوں کی تحریک کو سپریس کرنا چاہتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں باقی ریاستوں کے اندر بھی یہ یہی کروں گا جس سے پورے ہندوستان کے اندر ایک ساراسیمی پیدا ہو گئی ہے اور لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ واقعی آہ مودی کہیں ایسا تو نہیں کرنے جا رہا جیسا کہ ہٹلر نے آہ جرمنی میں کیا تھا کیمپ بنایا تھے تو اسی طرح آسام میں بھی وہ کیمپ بنا رہا ہے تو اینی وی میں دوسری سائٹ پہ چلا گیا نہیں ایک باہ مجھے بتائیے جاویز صاحب کہ اس کی کال جو ہے وہ آپ کہہ رہے کہ دس بارہ لوگوں کی ایک کمیٹی ہے یہ کسی پولٹیکل پارٹی کی طرف سے ہے زیادہ ساری پولٹیکل پارٹیز ہیں یا کوئی پلیٹ فارم ڈیولپ کیا گیا ہے کیا ہوگا ہے جاویز صاحب کا رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا کسی وجہ سے اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ پولٹیکل پارٹیز یہاں پر نہیں ہیں جب تک وہ واپس ہمارے ساتھ آتے میں ہمارے ساتھ ایک ساتھی جوائن کریں گے فرم کیلگری آپ میڈیا سے تعلق ہے اس سے پہلے بھی میرے بہت دفعہ پروگرامز میں آ چکے ہیں سید صدق حسین صاحب اور آپ سچ ٹی وی کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں لوکل جو ہمارے کیلگری کینیڈا کے اندر میڈیا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے صدق صاحب تینکیو وری مچ ونس اگین بہت شکریہ جنید صاحب یاد افریقہ اچھا آپ جو ساتھی یہاں سے جا رہے ہیں کینیڈا سے جو نیو یارک کی یاترہ ہے آپ لوگ کیا سوچ لے کر جا رہے ہیں کیا گفتگو ہوگی وہاں پر اور یہاں سے آپ کے جانے کے جو جذبات ہیں جو ایموشنز ہیں ان کو لفظ میں بیان کیجئی دیکھیں جنید بھائی جیسے آپ نے جو اینا ارلی اور ہماری آپس میں بات ہو رہی تھی تو ایک جو اینا اکاون دن جو اینا گزر چکے ہیں اور کشمیر انڈر سیج ہے اور جس طرح وہاں پہ یعنی میڈیا بلیک آؤٹ کر کے دنیا کو جو اینا بالکل اصل تصویر سے آگائی نہیں دی جاری ہے اور بالکل نہیں پتا کسی کو کہ what's going on چکے ان کے منصفین بھی وہی ظالم بھی وہی اور جو اینا گھروں کے اندر جو اینا جو محصور ہیں کشمیری جو نیاتے جو اینا بچے عورتیں اور کتنے پیشنٹ جو اینا میڈیکلی لوگ ہوں گے وہاں ایمیجن کریں آپ جو اینا ان کے ساتھ ایمپتائز ہو کر بندہ سوچے کہ وہ کس طرح کس قسم پرسے سے آپ وہ اپنی زندگی کذار رہے ہیں کہ آج مارڈریٹ دور میں ہمارا ایک دن انٹرنیٹ چلا جاتا ہے تو ہم جو اینا ہمارے آت پاؤں پھول جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے بالکل جو اینا وہ بائیک آٹ ہو گیا ہمارا یا ہم دنیا سے نی اویر ہیں تو اس حصے میں جو اینا جس طرح میں نے آپ کو نیجی گفتگو میں کہا تھا جی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس ٹڈیا کا رول جو اینا وہ پلے کرنے جا رہے ہیں ہمارے جو اینا یعنی ہونے نہ ہونے سے تو چیزوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایک وائس جو ہے دنیا کے اندر جو ہے جب آپ پیسفلی اس وائس کو جو ہے ایکسپریس کر پاتے ہیں تو یقینا جو ہے لسنرز جو ہیں جو آپ کی اچھی بات کو سننے کے لیے بھی تیار ہیں اور جو نیریٹیو ہندوستان نے بلڈ اپ کیا ہوا ہے اس نیریٹیو کے خلاف کے یہ جو ہے دنیا کی بڑی ڈیماؤکریسی تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو کیا یہ ریلی ڈیماؤکریسی ہے کہ اس ڈیماؤکریسی میں نوے لاکھ لوگوں کو پابند سلاسل کر کے ان کی آواز پر پیرا لگا کر ان کی آواز کو بند کر کے اگر آپ فیڈ ڈیماؤکریسی ہے تو وائی نہٹ آپ ان کو لیٹ ڈیماؤک لیٹ ڈیماؤک لیٹ ڈیماؤک لیٹ ڈیماؤک لیٹ ڈیماؤک لیٹ ڈیماؤک لیٹ میڈیا کے سامنے بات کر رہے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بلکل وہ بین ہے وہاں پہ اور ان کو سرٹن ایریاز سے آگے نہیں جانے دیا جا رہا تو ہمارے جانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب نرندر موڈی جو ہے جب وہ وہاں جو آنا اسلامتی کونسل سے جب وہ بات کریں گے یا وہاں جو آنا اپنی بات رکھیں گے اقوام متحدہ کے سامنے رکھیں گے بات تو وہاں سے باہر سے ہمارا یہ آنا ایک لاؤڈلی ایک وائس جائے کہ بھائی ہم لوگ بھی ہیں don't forget us you know you are gonna talk about you know محولیات اور یہ باقیت جیزہ جو ان کے پلان کا حصہ جو بابسوق ذرا سے مجھے خبر ملی ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے کو ٹچ تک نہیں کریں گے نرندر موڈی اور وہ صرف اور صرف محولیات پہ بات کریں گے وہ ان کے اپنی جو انا ڈیماؤکریسی پہ بات کریں گے ان کی ترقیقی بات کریں گے تو اگر let's suppose کہ انہی کے نیریٹیو کو مانتے ہیں جنیر صاحب کہ جی کشمیر ان کا آٹو ٹنگ بھی ہے کشمیر میں 370 اور 835 جو انا وہ ختم کر کے اس کو وہ اپنا حصہ ہی آٹو ٹنگ ہی بنا رہے تو آٹو ٹنگ میں جب میں یہ کہوں کہ میرا یہ سگا بیٹا تو میں اپنے بیٹے کے مو پر ٹیپ لگا کے اس کی ٹیپ جو انا مو بند کر دوں الفی لگا کے اور وہ بولنے نہ پائے اور میں یہ کہوں جی میں اس کا بہت اندر دوں میں اس کی ساتھ پیار بھی کر رہا ہوں یہ تو وہی پیار ہے جو ایک پیر صاحب والا ہے جو پیر صاحب پیارے کے ندیم جو انا وہ سہرہ میں جو انا ندی سے دنگ سہرہ میں گئے وہاں کی پریچنگ کے حوالے سے تو وہ بیچارے وہاں فس گئے اور پیاس کی شدت سے وہ مرے جا رہے اور مرید ساتھ ہے کہتا ہے جی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں آپ کو چھوڑ کے اکیلا نہیں جا سکتا exposure گئی وہ کہتا ہے پانی کا بندبس کرو بھئی میں مرنے جا رہا ہوں وہ کہتا ہے نیا نہیں پانی کا بندبس نہیں کرنا ہے آپ کو میں چھوڑی نہیں سکتا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور بلا آخر جو ہے نا وہ پیر بیچارے تڑپ تڑپ کر جو ہے نا وہ پیاس میں جو ہے نا وہ مر گئے تو یہ وہ حالت جو ہے نا آئیکاون دنوں سے کشنی جو سے کی ہوئی آٹو ٹنگ تو کہہ رہا ہے وہ اپنی طرف سے اور موں پہ ٹیپ لگا کے ان کے گھروں پر پیارے رکھے ان کی تمام طرح آساشوں کو کٹ کر کے ان کی زندگی اجیرن کر کے اور جو ہے نا اس آواز کو اٹھا کر ہم یہاں سے جا رہے ہیں بہترین ہو گیا فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صدار فاروق صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف جو کلگری چپٹر ہے اس کے ذمہ داران میں شامل ہوتے ہیں اور آپ بھی ایک عرصہ دراز آزاد کشمیر کے اندر ڈیفرنٹ انجیوز کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے ہیں اور جو گراؤنڈ ورک ہوتا ہے لوگوں کی فلاہ و بیبوت کے لیے اس کے لیے کام کرتے رہے ہیں میں آپ سے سوال پوچھوں گا فاروق صاحب ایک منٹ کے لیے پہلے مجھے ایک بھائی کے سوال کا جواب دینا پڑے گا اروندر ساران صاحب جو آپ نے گروہ کی میں لکھا ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا مگر جو آپ نے انگریزی یا شاہ مکھی میں لکھتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں جو مودی کے بارے میں تنقید کی جاتی ہے وہ تنقید جو ذاتی طور پہ کوئی شخص پروپیگینڈے کی بنیاد پر نہیں کر رہا اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس ملیں گی جو کہ لازمی بات ہے کہ پاکستان سائیڈ آف کشمیر کے بارے میں بھی یہ رائے رکھتی ہیں کہ وہاں پر انسانی حقوق مکمل طور پر دستیاب نہیں ہیں انشور نہیں ہو رہے مگر ساتھ میں وہ جو رپورٹس ہیں یو ان کی وہ یہ کہتی ہیں کہ اسی ہزار ایڈی تھاؤزن پیپل ڈائیڈ ان کشمیر جو کہ ظلم و ستن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اور تقریباً نائن تھاؤزن ایسی دیوزیں کبریں ہیں جو کہ ان آئیڈنٹیفائے ہیں کہ ان کے اندر کون ہے اور مور دن نائن تھاؤزن جو خواتین ہیں وہ ہاف ویڈوز ہیں ویٹنگ فر ڈیر ہسمن اور ہر جو گیارویں لڑکی ہے وہ اسمت دری کا نشانہ بنی ہوئی ہے یہ یہ رپورٹس ہیں یہ رپورٹس ہیں جو یو ان کی رپورٹس ہیں جو کہ ایم نیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس ہیں جو انٹرنیشنل کولیشن آف سیول سوسائیٹی کی رپورٹس ہیں تو کشمیری جب اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی بات کرتے ہیں تو it's not a media propaganda because you have reports from all different non-biased قسم کے سوٹ all around the world تو لہٰذا ان کو پڑیے لازمی ابھی تمہیں ان ساتھیوں سے کہ جو نیو یارک کی یاترہ اس میں بات کر رہا ہوں مگر آپ جنید بادر خان کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے آپ مجھے ان باکس کیجئے گا تو آپ کو بھی ایک دن لازمی لیں گے it's not bad thing کہ آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ موڈی کی طرف سے اپنا point of view دینا چاہتے تو I am totally agree to take you alive but send me a text message فاروق صاحب آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ آپ پی ٹی آئی تحریک انصاف کی جانب سے ایک وقت کی شکل میں آپ لوگ جا رہے ہیں یہاں سے آپ کے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی نیو یارک میں موجود ہیں آج کل وہ بھی جنرل اسمیلی سے خطاب کریں گے آپ لوگوں کا تحریک انصاف کی حوالے سے کیا لائے عمل ہے کہ وہ کیا گھتگو کی جائے گی وہاں پر کیا آپ لوگ صرف اس پروٹیس میں شرکت کریں گی یا اس کے علاوہ بھی آپ ازا political party وہاں اور کسی چیز میں انگیج ہونے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی شکریہ آپ کا جنید بادر خان صاحب اور آپ کے ٹی وی کا جے کے ٹی وی کا میں بلا وقف آپ کا وقت ضائع کیے سیدھا آپ کی سوال کی طرف ہی ہوں گا جیسا کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی کا وفد ہم لے کے جا رہے ہیں تو بسیکلی آہ یہ اس وقت جو مسئلہ بن چکے ہے وہ ہے کشمیر کا نہ کہ کسی تنظیم کا ہے نہ کسی سیاسی پارٹی کا ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں ہم زمداران میں سے ہیں لیکن اگر ہمارے قائد کو آپ دیکھیں عمران حان کو تو عمران حان بھی اس وقت جو بات کر رہا ہے وہ کشمیر کی آزادی کی بات کر رہا ہے میں آج ہی ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا کسی اینکر سے امریکن اینکر لیڈی کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے جب اس نے اس سے سوال پوچھا عمران حان سے کہ آپ کشمیر کا فیصلہ کیا چاہتے ہیں تو اس نے یہ نہیں کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اس نے یہ نہیں کہا کہ کشمیر بنے گا خود مختار یا کشمیر بنے گا ہندوستان اس نے کہا کہ وہاں پہ انسان بستے ہیں اور ان انسانوں کی آزادی کا مسئلہ ہے اور وہ انسان جو بستے ہیں وہ اپنی رائے کا خود اظہار کرنا چاہتے ہیں اور وہ خود بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے رہنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ عمران حان جیسا قائد جو آج صرف اس بات پہ آکے اٹکا ہوا ہے کہ جہاں کشمیر کے جو لوگ ہیں جو بات وہ چاہتے ہیں وہی ہوگی نہ پاکستانیوں کی بات ہوگی نہ ہندوستانیوں کی بات ہوگی اور نہ ہی کسی اور کے انٹرسٹ کی بات ہوگی اگر بات ہوگی تو کشمیریوں کے انٹرسٹ کی بات ہوگی یہی میسیج لے کے ہم جا رہے ہیں ایک وائم متحدہ اور یہی ہم لوگوں کو بھی کمنیکیٹ کر رہے ہیں اور میں اپنی ملت کشمیر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کا پرائی وینیسٹر آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی کا جو ہے نا وہ فیصلہ کریں تو اب پیچھے بات رہے کون سی جاتی ہے اس میں ہمیں کوئی دوسری رائے کوئی اور تیسری قسم کی رائے نہیں رکھنی چاہیے ایک ہی رائے پہ ہمیں سب مل کوئی کام کرنا چاہیے کہ ہمیں اس اس وقت بھارت سے اس ایسے کو آزاد کروانا ہے اس ایسے کو چھڑوانا ہے جہاں پہ بلیک آؤٹ ہے جہاں پہ لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جگر فوتگیاں ہوں یہ ان پیچاس دنوں میں تو یا تو ان کو اپنے سینوں کے اندر دفن کیا گیا ہے یا پھر ہندستان کی آرمی نے ان کو کہا ہے کہ ان کے ہمارے ان کو ہمارے حوالے کر دو اور ان کے سامنے ان نے کہا کہ ہم اس کو آگ لگا دیں گے اب یہ کہاں کی جمہوریت ہے مجھے یہ سمجھائیں یہ کہاں کی ڈیموکریسی ہے کہ آپ دوسرے کے دوسرے کو انسان تک بھی نہیں تصور کرتے یا پھر جو بندہ پکڑا جائے تو آپ نے دیکھا کہ اس کو زندہ بھی آگ لگا دی گئے اس نے کہا کہ اگر آپ سے نہیں یہ سنبھالے جاتے تو ہم ان کو آگ لگا کے آپ کے سامنے جلا دیتے تو یہ یہ اس کا مکرو چیرہ سامنے آ گیا ہے اس لیے ہم بھارت ایکوائی متعدہ کے سامنے جا کے جب مودی تقریر کر رہا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا یہ اس کے سامنے ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوگا جیسے میں آج مبارک بات دیتا ہوں گوستن والوں کو انہوں نے مودی کے پچاس ہزار لوگوں کو جو انویٹیشن سائن تھا اس میں سے پچاس ہزار لوگ پورے نہیں آئے اس کی چیرز خالی تھی میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھوں گا اور انہوں نے ایک ہوا بنائی ہے چونکہ بین الاقویں میڈیا وہاں پہ موجود ہوتا ہے کہ پچاس ہزار آدمی آئے لیکن پچاس ہزار آدمی نہیں تھا اس سے زیادہ لوگ یا اس جتنے لوگ باہر اس کے مخالف مظاہرے میں تھے اور ہم بھی اسی لیے یہ کترہ کترہ بکول شاہ صاحب کے ہم جا رہے ہیں ایک 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 کٹھا ہو کے دیکھیں آسمان سے کبھی پائپ نہیں کھلتا کہ پانی آنا شروع ہو جائے اور سہلاب آ جائے ایک ایک کترہ ہی آتا ہے اور پھر سہلاب آتا ہے ہم اس کو اسی مانت لیں گے کہ ہم ایک ایک کترہ بن کے جائیں گے اور اس سہلاب میں انشاءاللہ مودی کو باہ کے لے جائیں گے اس کی سوچ کو باہ کے لے جائیں گے اس میں نہ صرف ہمارا فائدہ ہے میرے نزدیک اس میں ہندستان کی اقلیوتوں کا فائدہ ہے ہندستان کے ان لوگوں کا فائدہ ہے جن کو آج تک انہوں نے دبا کے دبا کے رکھا ہوئے اور جینو سائٹ کی بات آپ کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی سوال صاحب کہہ رہے تھے میں حران ہوتا ہوں کہ ٹو توزن فائیب میں جب وہ وزیرعالہ تھا تو اس وقت وہاں پہ اس نے کتنی بڑا لوگوں کا قتل عام کیا اور پھر یہی امریکہ اس وقت بش کے دور میں جب یہ مودی یہاں پہ آیا تھا تو اس پر پابندی تھی آنے کی اور پھر انہی سکھوں نے اور انہی کشمیریوں نے اس کے خلاف کال ایک پیٹیشن دائر کی اور اس کے خلاف آج بھی یہ وارند گرفتاری ہے مطلب اس کو عدالت میں جانا ہوگا اس کو اپنا موقف کو پیش کرنا ہوگا تو یہ ساری چیزیں دنیا کو دیکھنی چاہیے اگر ہم جھوٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ہمیں آپ کریکٹ کریں لیکن ہم جھوٹ نہیں کر رہے یہ بلکل ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے شاہ صاحب ایک آپ سے اور سوال پھر اس کے بعد دوبارہ ہم جعوید آٹھوڑ صاحب کے طرف جائیں گے وہ ہمارے سے منقطع ہو گئے تھے کسی تقنیکی بنیاد پہ شاہ صاحب آپ سے جو بات میں جاننا چاہ رہا تھا کہ as a media person you are going there so media کا جو رول ہے وہ بڑا important ہے ہمارے جو کشمیری ہیں وہ میڈیا کے رول سے بڑے عرصے سے واقف نہیں رہے ہیں اور اس کو استعمال نہیں کیے ہوئے ہیں تو لہٰذا مجھے یہ بتائیے کہ as a media person آپ جب وہاں جائیں گے تو کس طریقے سے اس situation کو deal کیا جانا چاہیے جب internationally آپ بات کو portrait کرنا چاہتے ہیں اپنا message دوسروں تک پنچانا چاہتے ہیں تو اس message کو پنچانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے کوئی اس کے لیے بھی کوئی حکمتی عملی ہے آپ کے ذہن جی جنیسا بیسیکلی جو ہے نا اگر آپ اس جو ہے سارے عمل کو دیکھیں نا ہماری جو failure یا ہماری جو ناکامی ہوئی ہے جو پسپائی ہوئی ہے نا اس کو ہم نے اس طرف جانا ہے سب سے پہلے پسپائی جو ہوئی ہے وہ اسی حوالے سے ہوئی ہے کہ ہندوستان کی media اور ہندوستان کے جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ activist یا جو ہے نا جو اپنا وہ narrative لے کے جا رہے تھے پوری دنیا میں ایک democracy اور جو وہاں کے بسنے والے جو ہے نا جتنے یعنی مختلف 45 جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ مختلف جو ہے نا وہ وہاں جو ہے نا مذائب ہیں جو جن کی practice ہو رہی ہے وہاں پہ تو وہ اس narrative کو جس طرح لے کے گئے ان کی media نے بڑا positive اس میں role play کیا اس میں کوئی selfie نہیں تھی جو ہمارے ہاں چونکہ جو ہے نا ہماری جو ایک بیماری ہے اور جو ہمارے mostly جو ہے نا ہم لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ selfieوں کے شوقین ہوتے ہیں کسی leader کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر ہیں یہ یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس دفعہ ایک منفرد انداز کے ساتھ جو ہے نا آپ کی voice جو ہے جس طرح انہوں نے اپنے business relations پوری دنیا میں develop کی ہیں جس طرح آپ کے جو ہے نا آپ بھی اب یہاں پہ کینیڈا کے اندر جو لوگ entrepreneur ہیں یا وہ دنیا کے اندر دنیا سے آئیں گے وہاں نیو یارک کے اندر آ رہے ہیں تو وہ ایک ایک loudly message جو ہے through the media through the آپ کہلیں کہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جس طرح آپ سے میری نیجی بات تو اس کے وہ clips دے کر بھی بات کر سکتے ہیں چھوٹے جو ہے نا کہ آمین وہ کیا چاہتے ہیں basically ان کی کیا جو ہے نا خائش ہے اور اگر وہ جو ہے نا مددہ کشمیر کے اس narrative کو لے کے جا رہے ہیں تو basically اس narrative کی جو ہے نا reality اس کے پیچھے کے آئے کہ وہ ہندوستان کا جو چہرہ ہے جو اس کی جو so called democracy ہے اس سے وہ جو پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو وہ loudly جو ہے نا وہ اپنے جو ہے on air آ کر بات کریں اور جو ہے نا وہ to the point کریں اور جس طرح جس زبانوں میں لوگ سمجھ رہے ہیں زیادہ تر جو ہے وہاں کی زبان انگلش ہے انگلش کے اندر بھی بات ہو سکتی ہے آپ کی دنیا کے اندر جو ہے نا آپ آپ مسائل وہ نہیں رہے ہیں جو ہے نا آج جو ہے نا آپ google میں ڈالیں کسی language کو بھی translate کرنا چاہے تو وہ آپ کی اگر سچی باعث ہے تو translate ہو جائے گی تو basically جو ہے نا یہ سلکیوں سے باہر نکل کر ہم نے کچھ عملی اقدامات کرنے ہیں اور ان لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جو ہے نا کشمیری ڈائز پورا یا جو پاکستانی جو human جو ہے نا آپ کہہ لیں lovers ہیں یا انسانی حقوق کی بات کرنے والے جو لوگ ہیں جس طرح آپ جعوید راٹھو صاحب کی ایک مثال لے لیں کہ اس بندے نے جو ہے نا یعنی اس درد کو محسوس کیا اور وہ ہماری اس community کو gather کرنے میں کلیدی کردار اور اسی طرح جس طرح آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے یہاں لوگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ان کی بعد میں ساری باتیں ہوں گی سب سے پہلے ان کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ کشمیر ہے اور کشمیری ہے یہ کشمیر سے ان کا belong ہے جس میں جو راجہ قدیر صاحب ہیں یا جو ہے نا صدار فاروق صاحب ہیں راکٹر علیہ صاحب یا جتنے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے جب بھی یہاں کوئی آنچ آئی کشمیر کے اندر کو مسئلہ ہوا ہے یا ہمارے لوکل کشمیریوں کے ساتھ مسائل ہوئے تو ان لوگوں نے ہمیشہ جو ہے نا وہ پہلے کشمیر فرسٹ کو جو ہے نا پروریٹی دی اور آج بھی یہی آواز لے کے جا رہے ہیں کہ پارٹی سلوگن بان نہیں ہونا چاہیے راکٹر صاحب نے پہلے بھی مختلف پروگرامز میں آپ کے سامنے بات کی ہے کہ انہوں نے ریسنٹ دی ایک کشمیر سالیڈیٹی کانسل کے نام سے بھی جو ہے نا ایک کانسل ہے ڈیولپ کیا ہے جس کا صرف بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمام تر کشمیری ڈائس پورا پوری دنیا کے اندر جو بستا ہے ان کو یونائٹڈ کیا جائے ان کی ایک آواز اٹھائی جائے بنائی جائے ان کی ایک آواز اور وہ آواز فاشسٹ نرندر موڈی اور انسانی حقوق کی خلاف حضی کرنے والے ہر ایک جو ہے نا وہ لیڈر کے خلاف وہ آواز ہونی چاہیے اور کشمیری کو حقی خود اراضیت ملنے تک جو آنے ہو چاہیے شاہ صاحب راتھور صاحب سے بات کریں گے اور راتھور صاحب کے سوچے تھے تو ان کو اس کے بعد میں لیتا ہوں جو کہ ایک سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور مختلف پروگرامز بھی کرتے ہیں آپ ان کے سوشل میڈیا پروگرام دیکھتے ہوں گے راتھور صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ اتنے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب جا رہے ہیں اور جاوید راتھور صاحب وہاں پر ہمارے مذبان ہیں اور آپ وہاں پر پروگرام کر رہے ہیں یہ سارا یعنی کہ اس میں آپ ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں تو پہلے یہ جو بات جہاں سے آپ کی کال کٹ گئی تھی وہاں سے بات دوبارہ سے شروع کیجئے اور مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو پروگرام ہے اس کا تھیم کیا ہے اور اس میں کیا سر مودی بیشنگ ہوگی یا انسانی حقوق کے حوالے سے جو یونائٹڈ نیشن کے جو رپورٹ سے ان کے حوالے سے بھی چیزیں ہوں گی کیا کیا اس پروگرام کا لے آؤٹ ہے آپ کے پاس جو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں جاوید صاحب آپ کی آواز کہیں نہیں آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے آپ اپنے مائک آن کر لیجئے پلیز لو مائک آن کرنے سے پہلے وہ ہمارے سے رخصت ہو گئے ہیں میرے پاس موجود ہیں ارویندر صاحب جو کہ سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہیں فرام انڈیا اور آپ کا جو پوائنٹ اویو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہت سارے کشمیریوں کے اعتبار سے تو چونکہ آپ نے بہت سے سوالات پوچھے تھے پروگرام کے دوران نیچے تو آپ کو لیا جانا ضروری تھا تاکہ یہ بتایا جائے کہ ہر طرح کا پوائنٹ او یو جو ہے وہ آنا چاہیے میڈیا کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ سنگل ڈائریکشن بیشنگ کی جائے اور نہ کہ جے کے ٹی وی کا یہ مقصد اور نہ یہ میرا کبھی مقصد ہوا ہے تو جاوید راٹور صاحب دوبارہ آگے میرے ساتھ اروندر اب میرے ساتھ ہی رہیے گا جاوید راٹور صاحب سے پروگرام کا لے آؤٹ پوچھنے کے بعد میں آپ سے اگر میں اچھا دیکھیں جی آہ پروگرام کا جو مقصد ہے بیسیکلی ایک تو یہ ہے کہ دو تیمز ہیں اس کی ایک تو یہ ہے کہ موڈی کے خلاف مظاہرہ کرنا ہے کہ ہندوستانی پرائم سٹر جو یونائٹیڈ نیشن کے اندر تقریر کر رہا ہوگا وہ جھوٹ بول رہا ہوگا اور اس کی ہم نے مضامت کرنی ہے ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ہزارے یکجیتی کرنا ہے ان کے رائٹ آف سیلف دیٹرمنیشن کے لیے یہ دو تیم ہیں اور اس میں پوری کشمیری کمیونٹی شریک ہو رہی ہے پاکستانی کمیونٹی شریک ہو رہی ہے سکھ کمیونٹی شریک ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ امریکنز بھی شریک ہو رہے ہیں ان کو بھی دعوت دی ہے اس کا مقصد یہ ہے تو یہاں میں اس کے علاوہ جو دوسری عام بات آپ کے فورم سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اور جو میں نے یہاں بھی سارے دوستوں سے کہا ہے کہ اس کے اس موقع پر جو بات ہونی چاہیے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہونی چاہیے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے اس کو صحیح ٹرو پرسپیکٹیو میں پیش کیا جائے ہم بہتر سالوں سے اپنا نیریٹیو صحیح بلٹ نہیں کر سکے جو ہم نے نیریٹیو بلٹ اپ کیا ہے وہ کنفیوز ہے کبھی ہم کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان اور ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے اور رائٹ اف سیلپ ڈیٹرمنیشن کا مسئلہ ہے تو یہ دو مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں پھر تیسرے ہمارے دوست جو ہیں وہ کچھ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا خود مختار کچھ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان تو ہماری حکومت پاکستان کی پاکستان جو ہمارا وکیل ہے وہ بھی کنفیوز ہے اور کشمیری خود بھی کنفیوز دیں آئی رونڈ نو کہ وہ کنفیوز اپنے مفادات کے لیے جان بجھ کر کنفیوز دیں یا ان کو اتنا سیاسی شعور نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں اس وقت جب حالات یہاں پر پہنچے ہیں ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے نیریٹیو کو درست کریں ہم اپنے موقع کو درست کریں اور ہمارا موقع آپ کا کیا خیال ہے کشمیر بنے گا پاکستان درست ہے کشمیر بنے گا خود مختار درست ہے یا کشمیر انڈیا کا ٹو ٹنگ ہے درست ہے جی ان تینوں میں سے کوئی بھی میرے نزدیک درست نہیں ہے میرے نزدیک جو درست درست موقع ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن جسے یہاں عام فہم زبان میں ریفرنڈم کہتے ہیں جب کشمیریوں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ ریفرنڈم میں حصہ لیں وہاں پلیبیسٹ ہو تو پھر یہ ان کا چائز ہے کہ وہ کشمیر کو پاکستان بناتے ہیں ہندوستان بناتے ہیں یا خود مختار بناتے ہیں یہ کسی اور دوسرے کا چائز نہیں ہے اگر میں ایک نکتے پہ بلیو کرتا ہوں تو میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں باقی لوگوں کے اوپر اپنا نظریہ ٹھونس دوں چاہے میرا نظریہ خود مختاری والا ہے یا علاقے پاکستان والا ہے یہ تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے لہٰذا اس سے پہلے جو بھی نارے ہیں وہ کشمیر کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور کشمیر کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے ان کی سٹرنٹ کو ختم کرنا اور ان کی سٹرنٹ کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ڈائریکٹلی آپ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں اور تحریک کو سبوتاج کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے لیڈرز بھی شامل ہیں ہمارے جذباتی دوست بھی شامل ہیں ہمارے نیشنل لسٹ بھی شامل ہے ہمارے محب بطن بھی شامل ہیں ہمارے مذہبی دوست بھی شامل ہیں اس وقت ضروری ہے کہ ہم اپنا نیرٹیو صحیح کریں اور ہمارا صحیح نیرٹیو یہی بنتا ہے کہ کشمیر کے اندر جو ایشو ہے وہ رائٹ اف سیلپ ڈیٹرمنیشن کا ایشو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے اور وہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے دیکھیں میں جب بات کرتا ہوں میں یہاں مختلف یونیورسٹیز میں گیا مختلف تنگ ٹیکس میں گیا تو میں دو چیزیں کہتا ہوں میرے نزدیک کشمیر ایشو کے دو بڑے ایسپیکٹ ہیں دو عام پہلو ہیں اس کے ایک پہلو تو ہیومن رائٹس کا ہے کہ لوگوں کی جو لائف ہے وہ مزربل کنڈیشنز میں ہے لوگوں کی مزریز اور سفریز سفرنگز اور ایگنیز جو ہیں ان کو آپ دیکھیں تو دوہزار انبلیویبل ایک طرف وہ ہے اور دوسرا ہم اس ایشو کو دیکھیں کہ انڈیا پاکستان دونوں نیوکلر ملک ہیں اور اگر حالات ایسے ہی رہتے ہیں حالات آگے بڑھتے ہیں تو جنگ ہو سکتی ہے اور جب جنگ ہوگی تو وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی وہ اگر ایٹمی جنگ میں بدل گئی تو سارے ایشیا کا بھی ستیاناس ہوگا وہ بھی تباہ ہوگا اور دنیا برباد ہوگی لہٰذا یہ ایشو کوئی نہ تو لوکل ایشو ہے نہ تیریٹوریل ایشو ہے یہ انٹرنیشنل ایشو ہے جس جس اپ پولیٹیکل کوسٹن ایک کیونکہ آپ کا تعلق پیپلز بارٹی سے بھی ہے تو ایک بار مجھے بتائیے کہ جب دو ایٹمی پاورز ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے خطے پر قبضہ کر رکھا ہے وہاں پر ایک حصہ انڈیا کے پاس ہے ایک پاکستان کے پاس ہے تو لوجیکلی تو یوں لگتا ہے کہ دو ایٹمی پاورز کے درمیان میں جنگ تو نہیں ہونے والی تو لہٰذا جو جو جس کے پاس اب اسی کے پاس رہے گا اور ریالٹی بھی یہی نظر آتی ہے تو آپ کو یوں نہیں لگتا کہ ایٹمی پاورز بھی ہوتی ہیں وہاں پر لڑنے یا تو ان کو دنیا نے لڑنے دے گی تو یہ یوں ہی رہے گا جیسے کہ ہے تو لہٰذا اس کے اوپر زیادہ کارروائی کرنا بھی درست نہیں ہے دیکھیں میں یہ لوگ سسپیکٹ کرتے ہیں لیکن میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا اس لیے کہ کشمیر کے لوگوں نے ایک لاکھ سے زیادہ قربانیاں دی ہیں پھر کشمیر کے لوگ فیملیز ڈیوائیڈڈ ہیں میں لائن آف کنٹرول پہ رہتا ہوں میرے کچھ رشتہ دار جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی طرف ہیں کچھ ادھر ہیں ہمیں کس چیز کی سزاب مل رہی ہے ہم تو یہ چیز نہیں مانیں گے نہ ہماری جنریشنز مانیں گی چاہے انڈیا کتنا بڑا ملک بن جائے یا پاکستان کتنا بڑی آٹامک پاور بن جائے لیکن یہ لوگوں کا بیسیک رائٹ ہے ان کا بیسیک فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ ان کو زبرستی جدا نہیں کر سکتے کشمیری جدھر بھی جائیں گے وہ مل کے جائیں گے اگر وہ پاکستان کی طرف آئیں گے تو پورا کشمیر ہوگا اگر وہ انڈیپنڈنٹ رہیں گے تو پورا کشمیر ہوگا اگر ہندوستان کی طرف گے تب بھی پورا کشمیر ہوگا کشمیری اپنی جو ایڈنٹیٹی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں ہے اور اپنی ایڈنٹیٹی کو اپنے کلچر کو برقرار رکھتے ہوئے وہ اپنے مستقبل کا تائین کریں گے اگر یہ بات مان لی جائے تو چالیس ستر سال سے تو یہی ہے نا تو لوگ نہیں مار رہے یہ تو بات کبھی ہو ہی نہیں سکتی یہ بالکل ان لاجیکل ہے اور ان ایکسیپٹیبل ہے کشمیریوں کے لیے تینکیو میں آپ کو واپس آپ سے بات کروں گا کا آپ نے کہیں جانا نہیں ہے آپ نے تھوڑا وقت ہمیں دینا آپ سے دوبارہ ایک دو سوال پوچھیں گے ابھی میں اویندر صاحب پاکی ساتھیوں کی جانب آئیں گے ساتھیوں کی ایک لمبی فیر استعمال صاحب موجود ہے اویندر آپ سے جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے جو رپورٹ سے ہیومن رائٹس کی جن میں کہا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹ وائیلیشن ہو رہی ہیں اور ایسی انبعیس رپورٹ سے جو کہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی انسانی حقوق کی ویسے پاسداری نہیں ہو رہی انشورٹی نہیں ہے اور انڈیا میں بھی وہاں پر کشمیر میں لوگ مر رہے ہیں یونائٹڈ نیشن رپورٹس ایمنیسٹی انٹرنیشنل رپورٹس انٹرنیشنل کولیشن آف سیبل سوسائیٹی رپورٹس ان کو سامنے رکھتے ہوئے کشمیریوں کو ایزا انسان کے طور پر ٹریٹ کر کے ان کی آواز کو انٹرنیشنلی ریز کیا جانا چاہیے آپ کا ان کے اوپر کیا جنیشن صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کی میرے کہنے پر آپ نے مجھے پروگرام میں لیا اور ترنت لیا اب میرا نام ہے اروند اے آر وی آئی این ڈی سہارن میرا لاس نیم ہے میں اس سے پہلے کی آپ کے سوال کا جواب دوں میں جاوید صاحب کا اور جو پہلے بھی جو آپ کے مہمان آئے تھے میں وہ بات کہنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو جی جی آپ کو اجازت اچھا یہ جاوید صاحب بات کر رہے تھے اور یہ جاوید صاحب بھی نہیں بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر بہت سارے سیاستدان ہیں جو سبزیوں کے بھاؤ سے کلو ادا کلو پاؤ کے حساب سے نوکلئر بم کی دھمکیاں دیتے ہیں ایک بات تو اچھی طرح سے یہ سمجھ لیں سارے کہ آپ کو ایٹمی جنگ کی دھمکی آپ دیں بعد میں پہلے اپنا بیانیاں درست کریں جو آپ نے ابھی خود کہا کہ ہمارا بیانیاں درست نہیں ہے وہ قوم جن کا اپنا نیریٹیوی درست نہیں ہے ان کو سب سے پہلا کہا تو یہ کرنا چاہیے با بھائی جاؤ بیٹھو کہیں پہ بیٹھ کے اپنا نیریٹیو ٹھیک کرو اس کے بعد میں تمہارے نیریٹیو سے کوئی اگر کوئی اقتلاف رکھتا ہو یا کوئی اور ہو پھر آگے بعد بنتی ہے جنگ کی اور دھمکیوں کی یہاں تو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں ماں کچھ کہہ رہی ہے بیوی کچھ کہہ رہی ہے بھائی کچھ کہہ رہا ہے نمبر ایک بات اب آتے ہیں کہ جی موڈی ہٹلر ہے فاسس ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے ہٹلر نے تو بہت کچھ کیا تھا بہت اس کے ارادے تھے موڈی نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر وہ ٹائم بتا دے گا وہ ٹائم بتا دے گا کی وہ کشمیریوں کے ساتھ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا رہ آپ کے سوال کا جواب بغیر یہ آپ کی خیال میں ایک بات ارون ایک بات سنیے گا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ موڈی کیا کچھ کر لے گا کشمیریوں کے ساتھ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں لوگ مریں یعنی کہ آپ کا یہ خیال بلکل نہیں چاہتا بلکل نہیں چاہتا آپ کی جو آپ جو باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے کہا بھی کہ جی وہاں پہ ہیومن رائٹس ویلیشنز ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے دیکھیں یار ایسا ہے جنید کہ اگر تو آپ نے کسی ایرے گیرے کسی ایک نیشنلسٹ انڈین کو بٹھایا ہوتا نا تو وہ شاید آپ کے لیے مر جاتا یہاں پر مانتا نہیں کہ جی ہیومن رائٹس ویلیشنز ہو رہی ہیں میں نے یہاں سے شو سے جانے کے بعد میں اپنے آپ سے نظریں ملانی ہیں میں جھوٹ بول کے جاؤں تو مجھ سے بیاد ادنی کوئی نہیں ہوگا میرا تو پروگرام آتا ہے سرد کے اس پار میرے تو سو فیصد سو فیصد گیسٹ ہوتے ہیں وہ سارے جو ہیومن رائٹس ویلیشنز ہوتی ہیں جو رپورٹس ہیں جو رپورٹس ہیں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا میں سمجھ گئے آپ کے سوال ہیں میں تنہا نہ سمجھ نہیں ہوں جناب آپ کی ساری جو باتیں ہیں وہاں پہ ہیومن رائٹس ویلیشنز ہو رہی ہیں وہاں پہ اور بھی جو آپ نے الزام لگائے میں ان کو قبول کرتا ہوں کوئی بے فکوفی ہوگا کوئی بندہ گھٹیا سے گھٹیا انسان ہوگا جو اس کو قبول نہ کرے جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ ایزا انسان آپ نے واقعی بہت اچھی بات کی ہے کہ انسانی حقوق کی جہاں خلاف ورزیاں ہوتی ہیں ان کو ماننا چاہیے جیسے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اور ان کو ڈیل کیا جانا چاہیے سٹیٹ جہاں وہ ذمہ دار ہے کسی طرح اگر وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو موڈی اس کا ذمہ دار ہے کیا موڈی اس کا ذمہ دار ہوتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں موڈی تو کو آئے ہوئے پانچ سال ہی ہوئے ہے کشمیر کا مسئلہ پچھلے تیس سال سے یومن رائٹس کا ہے آج کا نہیں ہے دیکھیں 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 اب میں آپ کو دیکھیں اگر آپ پہلے تو ہے میں آپ کو یہ بتا دوں اگر آج آج سے مجھ سے پندرہ سولہ سال پہلے بات کرتے تو مجھے حق لانے کی اتنی پرابلم تھی میں بات کر نہیں پاتا تھا لیکن آج بھی میرے ساتھ پانچ پرسنٹ یہ پرابلم ہے تو اس کے لیے مجھے آج بھی اپنے آپ کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پاندس منٹ بات کرنی پڑتی ہے تو آپ مجھے ٹوکے نہ نہیں تو میرے ٹرین اور تھوٹ بلکل ڈیریل ہو جانی ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جناب کی موڈی عظم ہے انڈین سٹیٹ کی جو تیس سالوں سے وہاں پر جدو جہد رہی ہے فوج وہاں بیٹھی ہے تو یہ آج سے نہیں ہو رہا یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے اچھا پھر یہ ہے کہ فوج چاہے احمد شاہ عبدالی کی ہو محمود گزنوی کی ہو محمد بن قاسم کی ہو ایڈیا کی امریکہ کی پاکستان کی جہاں کہیں بھی ہو وہ جہاں بھی جاتی ہے وہ بربادی ہیل آتی ہے فوج کو کبھی سنا ہے کہ فلاں فلاں ملک میں فلاں ملک کی فوج گئی اس نے اس کو عباد کر دیا میں نے تو نہیں سنا آج تک تاریخ میں فوج جہاں بھی گئی ہے بربادی ہیل آتی ہے اب کیا ہے؟ یہی ہے کہ فوج اتر گئی ہے تو وہ لوگوں کو مارے لوگ ختم ہو جائیں زمین کسی میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ نہیں کہا اگر تو آپ جو کہلوانا چاہتے ہیں یار میں تو وہ بندہ ہوئی نہیں کہ جو اس بات کو مانے گا بغیر آپ کے میرے مو میں کچھ ڈالا میں خود ہی بول دوں گا اتنی نوبت نہیں لے کے آنگا آپ کے سامنے کہ آپ کو میرے مو میں کچھ ڈالنا پڑے آپ ایک این کے لیے مجھے وقت دیجئے جاوید اور جاتے پھر آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے آپ کے جائیے گا سب سے پہلے سب سے پہلے تو مجھے جب میں رسپونڈ کرنے لگا تھا میں جو رسپونڈ کرنے لگا تھا آپ نے اگر مجھے دو منٹ کا ٹائم دیتے آپ کو پہلے دے دیتے ہیں بڑی مہربانی ہے اچھا ایسا ہے سر کہ آج آپ ہیوسٹن کے اندر آپ نے اگر پروگرام دیکھا ہو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ پورساب بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے انہوں نے بھی لوگوں کو وہاں پہ کٹھا کیا پاکستانی لوگ بھی آئے ہوئے تھے کشمیری بھی تھے پروٹیسٹ ہوا کھالستانی بھی تھے لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ آؤٹ نمبر ہو گئے موڈی کے جو سپورٹرز آئے ہوئے تھے پچاس ہاتھ ہزار جو بھی نمبر ہو وہ آؤٹ نمبر ہو گئے وہ آوازیں آج آپ چاہے اب عمران خان صاحب جہاں کہیں بھی چلے جائیں انڈیا ایجنسیز بھی وہاں پر جو ہیں بلوچوں کو سندھیوں کو پشتوں کو اکٹا کر کے اور کھڑا کر دے گی اور انڈیا میں اچھی خبر بن جائے گی ہم مطمئن ہو جائیں گے آج پاکستانی بھی مطمئن ہو گئے ہاں ہاں بھئی ہم نے نہ جا کے اپنا پروٹیسٹ کیا ہے سوال یہ ہے کہ اس پورے ایونٹ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سپیس تھی وہ کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کیا باتیں کہیں وہ شاید کوئی پاکستانی اس پر بات نہیں کرنا چاہتا دیکھیں جناب اروند ایک بات سنیئے مجھے ایک بات آپ کی سمعنی نہیں آرہی I know کہ you're trying to describe your point of view میں سمجھ رہا ہوں بات کو مگر آپ او نی 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 میں تو سنے سنے اروند کو بھول جائے میں پاکستانی پاکستانی بھی دے رہا ہوں مجھ سے زیادہ پاکستانی آف let me ask you something اروند let me ask you something سو آپ ایک پاکستانی بھی دی رہے جو انڈین میڈیا کی ریکلنگ ہوتی ہے میں وہ نہیں میں ایک آپ سے بات پوچھنا ہوں بات یہ ہے کہ on based of human rights reports میں کوئی پاکستانی سٹیٹ کی طرف سے پروگرام نہیں چلا رہا ہوں یہاں بھائی نہ میں عمران خان کی طرف سے چلا رہا ہوں میں ایک پروگرام کرتا ہوں جس میں اپنے بات پوچھتا ہوں آپ نے میری بات کا جواب دینا ہوتا اور بات میں کیا پوچھ رہا ہوں کہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے انہوں نے بم مار رہا ہے انہوں نے بم مار رہا ہے یہ ان کے خلاف ہے یہ ان کے خلاف ہے یہ بات نہیں ہو رہی ہے کشمیری جو لوگ مر رہے ہیں وہ کشمیری لوگوں کے مرنے کے لیے جو ہوش مند لوگ ہیں جیسے آپ انڈین سائٹ سے ہوش مند آدمی ہیں ہوش مند آدمی کا مطبع ہوتا ہے کہ جس کو انسانی حقوق کا پتہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ ایک پروگرام کرتے ہیں میں نے آپ کا پروگرام دیکھا ہے اور آپ انڈین کے اندر بھی بات کرتے ہیں حقوق کی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کشمیریوں کے انسانی حقوق سکلب ہو رہے ہیں جو ان کو ہیومن رائٹ نہیں مل گئے اس کے اوپر آواز کیا نہیں اٹھائی جانے چاہیے یہ سوال آپ سے وام موٹی کی آتا عمران گھان کی آتا this is not my issue میں آپ سے یہ والی بات پوٹا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا میں نے آپ سے بلکل میں اس کا جواب دوں گا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے آپ کا پروگرام شروعات سے دیکھ رہا ہوں جو آج آپ کی برادکاسٹ ہے تو میں نے کہا تھا کہ میں کچھ باتوں کو ریسپونڈ کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ آج کی سوال پر آئیں تو میں وہ پہلے ریسپونڈ دے رہا تھا اب آتے ہیں آپ کے سوال کے طرف دیکھیں جناب وہاں پر جو ہو رہا ہے اس کو اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے اس کو دنیا کو ایڈریس کرنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے آپ لوگ ایک ہی ناریٹیو دکھاتے ہیں ان سے کوئی مجھے آپ کے تین چار گیسٹ ہے یہاں پر ان سے کسی سے ایک سے پوچھیں کی فوج انیس سو نبے سے پہلے تو کشمیر میں نہیں تھی نا فوج کب آئی کشمیر میں جب آپ نے وہاں پر اسلام کے نام پر پروکسی وار کی آپ نے کشمیریوں کے ہاتھ میں بندوق تھمائی آپ نے بندوق تھمائی سامنے سے فوجی بھی آیا اور وہ بشانی صاحب جو بات کہتے ہیں وہ بلکہ درست کہتے ہیں کہ فوجی کی جو گولی ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے اس کا قانون کھڑا ہے تو آج کا دن تیس سال پہلے کا دن ہے آج کا دن ہے کہ وہاں پر یہ جدو جہد فوج اور وہاں کے جو وہاں کے جو لوکلز ہیں ان کے بیچ میں یا آپ کو جو بھی آتا ہو وہاں پہ کوئی اگرے کوئی اگرے باہر کے بھی آتے ہو تو ان کے بیچ میں جدو جہد جاری ہے سوال یہ ہے کہ کیا سٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنا آسف گفور صاحب کہتے ہیں 39 سپریل کی پریس کانفرنس میں کی پی ٹی ایم کا ٹائم اپ ہو گیا ہے ان کا اور ان کا انہوں نے ایک دو تنزیموں کے نام لی ان کا ٹائم اپ ہو گیا ہے آپ سٹیٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے میرا بھی ان سے یہی سوال ہے جی بلکل درست ہے آپ کی بات سٹیٹ کو وہ چیلنج نہیں کر سکتے سٹیٹ کو نہیں ہرا سکتے سٹیٹ کا ایشو نہیں ہے یہ سٹیٹ کا ایشو نہیں ہے یہ چلیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں چلیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں میں ریسپانڈ کرتا ہوں ان کو چلیں چلیں جعوید راتور صاحب کا بھی ابھی آپ کی لمبی بات کر لی ہے جعوید راتور صاحب کا میں کرلو اس کے بعد دوار آپ کی طرف آتا ہوں سب سے پہلے سب سے پہلے تو میں اروند صاحب کو دیکھ کے تو ایم ریلی ہیپی میں نے ان کے کچھ ویڈیو کلپ سنے جو انہوں نے انڈینز کو بھی کہا ہے اور پاکستانیز کو بھی کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ریویو کریں اپنی صورتحال کو اور ہم کس طرف جا رہے ہیں تو یہ تھوڑے سے بیلنس آدمی ہے تو ظاہر ہے کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں تو کچھ اسوسییشن ہے اور بندے کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں لیکن بات ہی ہے کہ انہوں نے ایک بات کی کہ سٹیٹ وہی جو قویسن آپ بھی پوچھنے والے تھے کہ بھئی سٹیٹ کے ریٹ بھئی وہاں تو وہ سٹیٹ تو آپ کی ہے ہی نہیں ہے نا بیسک مسئلہ یہ ہے کہ وہ سٹیٹ کشمیر کے لوگوں کی ہے اور کشمیر کے لوگوں نے تو کبھی بھی انڈیا کو جائن نہیں کیا وہاں تو پلیبیسٹ ہونا ہے جس کے لیے یون نے ریزولیشن پاس کی ہے جس کے لیے نیرو صاحب نے ایگری کیا ہے اور انہوں نے پرامس کیا ہے تو لہٰذا وہ تو سٹیٹ آپ کی نہیں ہے اس سٹیٹ کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے لہٰذا یہ تو آرگومنٹ نہیں ہے کہ سٹیٹ کی ریٹ ہے دوسری بات آپ نے یہ کی کہ جی وہاں بندوق دے دی گئی ہم اس حق میں نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر کوئی اپنی کشمیر جو ہے وہ ایک پراکسی وار کا جو ہے وہ کیمپ بنے چاہے وہ انڈیا بنائے یا پاکستان بنائے چونکہ اس سے کشمیریوں کو نقصان ہوتا ہے وہ مرتے ہیں لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ بون آف کنٹینشن ہے بٹون بوت کنٹریز اسی مسئلے کو اسی مسئلے سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک عداوت بڑی اور ہندوستان نے پاکستان کے اسے بخرے کرنے میں ایک سازش میں حصہ لیا پھر ہندوستان نے کراچی کے اندر جو اسلہ دیا وہ ہندوستان نے دیا تو پاکستان نے اس کے جواب میں کشمیر میں دیا یا کئی ہوت دیا یہ دوسری بحث ہے اس قرص میں ہم نہیں جانا چاہتے میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے صرف کشمیر بون آف کنٹینشن ہے اور اس کو ریزال کرنا دونوں ملکوں کے حق میں let me talk to you for a second سر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ انڈیا نے کراچی میں بم دھماکو کے لیے اسلہ دیا یا بلوچستان کے لیے دیا اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے لیے دیا یہ دو ممالک کی جو ملٹری سٹریٹیجی ہے ان کا یہ ڈراما ہے یہ ڈراما فیلال ڈسکس نہیں ہو رہا اور اس کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ کراچی کے اندر جو دراندازی ہو رہی تھی وہ انڈیا کروا رہا تھا جب تک ثبوت نہیں ہے ان کے ممالک ایک دوسرے کی بیشنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں یہاں بات ہو رہی ہے کہ کشمیریوں کے جو فینڈمنٹل رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے آپ سارے لوگ نیو جارک میں کٹھے ہو رہے ہیں دیکھیں اس کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان یہ کرے ہندوستان اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتا ہے اور بڑا جمہوری ملک ہے اور ہندوستان کے اندر بہت سارے لبرل لوگ بھی ہیں وہ صرف یہ کریں کہ کشمیر کے لوگوں کو رائٹ دے دیں کہ وہ وہاں راہ کے خدرادیت دے دیں بلکہ وہ خود ہی وہ خود ہی ریفرنڈم کرا دیں یونیٹی نیشنز کو بلا لیں باہر کے پاکستانی کسی کو نہ بلائیں آزاد کشمیر کے لوگوں کو نہ بلائیں انٹرنیشنل میڈیا کو بلا لیں یون ریپرزنٹیو کو بلا لیں اور وہاں کل ریفرنڈم کر دیں جو کشمیری فیصلہ کرتے ہیں اگر وہ ہندوستان کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ خودمختار رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو ہندوستان کو وہ فیصلہ ماننا چاہیے جمہوریت کا تو یہی تقاضی ہے اصولوں کا بھی یہی تقاضی ہے اگر آپ کسی اصول کو مانتے ہیں چاہے جمہوریت کا اصول ہے فنڈمنٹل رائٹس کا اصول ہے تو وہ سب کے لیے یقصہ ہونا چاہیے اس کے اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے یہی راستہ ہے پھر اور راستہ جو ہے وہ تباہی کا راستہ ہے جنگ کا راستہ ہے انہوں نے ایک بات کی کہ آپ دمکی دیتے ہیں جنگ کی دیکھیں میں جنگ کا کہتا ہوں ہار جگہ لیکن دمکی نہیں کہتا میں میں یہ کہتا ہوں کہ جنگ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ دمکی نہیں ہے یہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو وہ حالات اوٹ اف کنٹرول ہو سکتے ہیں وہ تو اروند بھائی جو بات کر رہے تھے وہ کر رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں جو وار مانگرنگ ہوتی ہے کشمیری ہم اسی ہزار مر گئے اور ہم کیا جنگ کریں گے اب جنگ کے جو گے رہے ہیں ہم اب تو یہی ہے کہ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہمیں مارنا بند کرو دونوں ملک تاکہ ہم کوئی اپنے بارے میں سوچ سکیں میں شامل کروں گا پروگرام میں تین اور ساتھی جو ہیں ان کے سب دفتگو کریں گے ارون میں واپس آپ کی جانب آؤں گا صرف یہ ہے کہ باقی پساتھیوں کا point of view چاہیے صدق حسین صاحب کچھ کہنا چاہ رہے میں اب آپ کو ان کو ننگا آپ کی بات آپ کو لیں گے ارون صاحب آپ کو لیں گے ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہو سب سے پہلے میں جو ہے نا آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے ایک بڑی خوشائن بات جو مجھے نظر آئی ہے کہ ہمارے انڈین point of view جو ہے اور ایسے ایک moderate انسان کا point of view جو یہ سمجھ رہے ہیں اور میں صرف ارون جی سے ایک request کروں گا کہ ارون جی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ صرف یہ کہہ دیں کہ وہاں کشمیر کے اندر human catastrophe نہیں ہوئی ہم اپراکسی war کے خلاف بھی ہیں میں آج کی تاریخ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے جنرلزم کے علاوہ کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جو human genocide ہو رہا ہے وہاں پہ 91 سے انہوں نے حوالہ دیا ہم اس اپراکسی war کے بھی خلاف ہیں جو ہم پر تھوپی گئی ہو یا جو ہے نا کسی جو ہے نا حوالے سے جو ہے نا وہاں پہ ان کو launch کیا گیا ہو یا جس نے بھی کیا ہو یا جو بھی اس طرح جو جہادی elements ہے جس طرح بھی ہیں لیکن میں ان سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ارون جی آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو ہے لال نیرو جب کشمیر کا مسئلہ جب اقوام متحدہ میں لے کر گئے تھے اور انہوں نے اقوام متحدہ کے سامنے جب یہ کہا تھا کہ یہ کشمیر disputed ہے ان کا فیصلہ ہونا باقی ہے کیا وہ بھی جوٹ تھا کیا یہ آج سچ ہے کہ جنہوں نے دیش بکتی کے اندر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا نرندرہ مودی جو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے کیا اکاون دنوں میں جو انسانی حقوق کے جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ پامالی کی جاری ہے ان کے چہروں چہرے جو ہے نا دنیا کو اگر یہ اتنے سچے ہیں تو اسے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز آپ کرفیو کو وہاں سے ہٹا کر دیکھیں ارون جی آپ ارون جی آپ اب میں کچھ کہوں سر ایسا ہے سر یہ دل پر ہاتھ رکھ کے کیا کہوں کیا نہیں کہوں شاید آپ نے بات سنی نہیں میں فارسی نہیں بول رہا تھا اب راہ سوال آپ کو میں دعوت دیتا ہوں میرے پلیٹ فارم پر آئیں کبھی آپ کو دس گھنٹے بات کرنی ہو آپ کو لگاتار بلاؤں گا ایک ایک سوال کا جواب نہیں دیا یقین سے ایک باپ کی اولاد نہیں ہوں اگر ٹھیک ہے اور سچ سچ کے سوا کچھ بھی نہیں میں نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ وہاں پر پچھلے تیر سال سے human rights violations ہو رہی ہیں تو میں کوئی ایسی زبان تو نہیں بول رہا جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی اب آ جاتے ہیں پنڈت نہرو نے کیا کہا اس کے اوپر پنڈت نہرو کا جو وعدہ تھا وہ بلکل درست تھا ٹھیک ہے وہ اب میں جواب دی رہو سننے سننے آپ میں سارے یہاں پچاس بیٹھے ہیں آپ میں اکیلے ہوں سب کی یہ کی بار رہے ہیں آپ کی سننے آپ اچھا اب اگر پنڈت نہرو اس کو لے کر گئے یو ان میں پنڈت نہرو نے لاغ چوق پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا we don't believe in forced marriages or unions if people of کشمیر want to part ways they may go their way and we may go ours یہ ان کی اسی طرح کی کوئی statement تھی ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے کہ ہر پاکستانی کہتا ہے referendum کیوں نہیں کراتے referendum کیوں نہیں کراتے referendum نہ ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو پوچھ لو referendum کی جو آپ کی اس کی شرطیں اب ان کو سننے دیں اب ان کو سنے ریفرینڈم آرٹیکل 47 پہ اب ان کو سننے کی بھی طاقت رکھیں سوال پوچھا ہے تو نہیں اروند آرٹیکل 47 نہیں میں آپ سے بات پوچھوں گا اروند اروند میری بات اضافہ کر لیں میری بات بتائیں کہ جو ایک انسان ہوتے ہیں نا ایک تو چلیں آپ کو محبت ہے انڈیا سے میں سمجھ رہا ہوں پاکستانیوں کو پاکستان سے محبت ہے patriotism is the last refuge of a scoundrel میری آنکھوں میں دیکھ لو میرے سوال پوچھ رہا ہوں اب میرے سوال سننے میرا سوال سننے کہ میں آپ سے بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ یار وہاں انسان ہے ظاہر ہے وہاں کے انسانوں کو مارا تو نہیں جا سکتا وہ نہیں رہنا چاہتے تو ان سے پوچھ لیا جائے ہو سکتا ہے پوچھنے کے جواب میں وہاں کی پولٹیکل پارٹیز ان لوگوں کو کنوینس کر رہے اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ رہیں گے وہ لوگ زبردستی جو کشمیر سائے پاکستان سائیڈ اف کشمیر ہے وہ اور انڈین سائیڈ اف کشمیر ہے ان کے لوگوں کو زبردستی ان ملکوں کے ساتھ تو نہیں رکھا جا سکتا سو فیصد متفق ہوں اب میں بولوں اس کے آگے اس کے آگے جو آپ بولتے وہی خطرناک ہوتا ہے نا 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 اب تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ دو منٹ کے لیے بولنا مت کوئی بولنا مت اب کوئی میں نے پہلی بولیں میری تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ یہی پر کہہ تم بتایا کیا یہاں منافقت بھری پڑی ہے میں ذرا ڈیٹیل میں نہیں جن رہتا اب آپ سنیں آپ جو آرٹیکل 47 ہے اس کی سیدھی سیدھی شرطیں ہیں پہلے پاکستان اپنے یہاں سے جتنے بھی نون کشمیریز ان کو ویڈراؤ کرے قبائلیوں کو نکالے فوج کو نکالے اچھا پوچھا گیا کہ فوج کو وہ کیوں نکالے انڈینز کیوں نہیں نکالے تو ان کو جواب یہ دیا گیا کہ آپ کو ایز این اگریسر لیبل کیا گیا ہے پوائنٹ تو بی نوٹیڈ یونائیٹڈ نیشنز نے پاکستان کو ایز این اگریسر لیبل کیا ہے جمہو کشمیر کے اندر اس لیے آپ پوری فوج نکالیں انڈیا بھی فوج نکالے گا منیمل فوج رکھے گا جنہیت میں ہزار بار یہ باتیں سنی ہوگی جو میں باتیں بول رہا ہوں پتہ نہیں مجھے ریپیٹ کرنے پڑ رہی ہیں پتہ نہیں جو بیٹھے ہیں یہاں پہ سب کو پتا ہے پھر بھی مجھے بولنی پڑتی اس کے بعد میں یون ووچزنسیز کے تحت میں یہ ریفرینڈم ہونا تھا نہ نومنتے لوگا نہ رادہ ناچے گی آپ نے کبھی اس کی پہلی دوسری شرطیں جو تھی کبھی زندگی میں پوری نہیں کی آج ستر بہتر سالباد کہہ رہے ہو ریفرینڈم کی بات چلو اس پر بھی آ جاتے ہیں اب آتے ہیں اس کے اوپر یہ ہے میرا سوال کا جواب آپ کو انڈیا انڈین کشمیر آپ کہتے ہیں جی مقبوضہ کشمیر ہے لو میں بھی کہتا ہوں مقبوضہ کشمیر ہے اس سے زیادہ اور میری کیا تم اس سے سنوگے میں بھی کہتا ہوں آپ کے ساتھ جو دوسرے بھائی 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 اب سنتو لو اب بولو مطلب یہ پرابل میں آپ لوگ کی گھنٹے گھنٹے کی سنیں ہم آپ کی گھنٹے گھنٹے کی نہیں سنیں میں نے دو میریٹ میں ٹین قتم کر دوں گا اب بیس میں بولے نہ تو اب بات کرتے ہیں ازاد کشمیر کی انڈین کشمیر تو چلو آپ نے کیا دیا جی مقبوضہ کشمیر ہے میں نے بھی مان لیا مقبوضہ کشمیر ہے پہلا ایک کام کریں میں نے کہا ہے کہ انڈین سائیڈ آف کشمیر پاکستان سائیڈ آف کشمیر یہاں جو بیٹھیں ہیں زیادہ تر اب ٹھیک ہے یار دیکھو میں نے پہلے بولا میں سپیچ کی پرابلل میں پریشان نہ کرو اب دیکھو ایسے ٹھیک ہے اب دیکھو ٹھیک ہے میں بولنے لگتا ہوں پھر تم ٹوک دیتے ہو پھر مجھے دوبارہ گاڑی پہلے گرمے لگانی پڑتی ہے ایسے نہ کرو اب دیکھو میں نے بتا دیا دوسرے گرد شروع کرو بھائی یار ایسا ہے کہ آپ انڈیا کے اندر بات کریں کہ ان کو حق دے دو یہ جو چاہتے ہیں جو مرضی آپ باتیں کر لے پہلا کام یہ کرو کہ ازاد کشمیر کو ازاد بناو ہر حال میں جو آپ نے بنایا انہیہ آس پر پہلے کام دو پہلے چیلیٹی بگنس اٹھوم آپ نے ارے یار دیکھو اب یہ دیکھو ایک بات بولی دی تم ٹوک نہ شروع کر دیتے ہو ارمید کی بات ہی بلتا ہے تمہیں اس بات پر کیوں نہ ٹوکو کہ ازاد کشمیر کی اور جو انڈین سائیڈ آف کشمیر ہے ان دونوں کا کمپیرزن ڈراؤ نہیں کیا جا سکتا وہاں اسی ہزار آدمی مار دیا گیا ہے وہاں نو آزار کبریں ہیں جن میں پتا نہیں ہے اچھا اچھا یہاں پر اگمیٹ اگمیٹ یہاں پہلے بات ریفرینڈم کی اور یہ جنیل خان یہاں پہلے بات ریفرینڈم کی اور یہ صاحب آپ نے پہلے ریفرینڈم کی بات کری ہے اور یہ جناب جو پیچھے آزاد کشمیر کا جھنڈا لگا گئے بیٹھے ہیں یہ دونوں طرف کے ریفرینڈم کی بات کر رہے تھے یہاں ریفرینڈم کی بات میں جواب دے رہا ہوں آپ کو آپ ایسے نہ کریں ریفرینڈم پہلے تو ان کو آزاد کریں بھامیت باشانی صاحب جیسے نجانے کتنے لوگ ہیں جو آج انڈیا جو پاکستان کے اندر کھڑے ہو کر خود مقتاری کی بات نہیں کر سکتے تھے جانتے ہو وقار ایچ بھٹی سے لے کر سید علی گلانی تک انڈیا کے اندر بڑے بڑے کانفرنسز کے اندر بیٹھ کے نیشنل ٹی ویز پر بیٹھ کر وہ چیلنج کرتے ہیں بی جے پی والوں کو کوئی ایک کو بٹھا کے تو دکھاؤ پاکستانی نیوز چینل پر پتہ چلے کہ کیا وہ دن میں تارے نہ دکھا دے تو اچھا اب آپ سنو انڈیا کے اندر گراؤنڈ پہ ہے موومنٹ یہ ازاد کشمیر کے اندر بھی خود مقتاری چاہتے ہیں گراؤنڈ پہ موومنٹ کیا ہے تمہاری کون پوچھتا ہے تمہیں وہاں پر پوچھتا کون ہے تمہیں وہاں پر وہاں پر جو بات کری جس نے وہ سب کو پھر بوریا بستر باندھ کر کے کوئی کینیڈا ہے کوئی امریکہ ہے کوئی یورپ میں ہے دوبارہ نہیں دکھائی دیتے پھر وہ سر ایسا ہے آپ پہلے تو اپنا بیانیاں درست کریں آپ چاہتے کیا ہیں آپ ساتھ میں دس سیکنڈ ساتھ میں تو آپ یہ کہتے ہیں سنو ان سے یہ پوچھو ایک سوال پوچھتا ہوں میں انسی سوال پوچھیں ساتھ میں تو کہتے ہیں کشمیریوں کو ان کا right to self determination دینا چاہیے یہاں ہر کو کہتا ہے right of self determination نہیں ہوتا right to self determination ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد میں یہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان ان سے یہ تو پوچھو تم چاہتے کیا ہو بھائی چلے یہ سوال ہے اس کا جواب دے کوئی دل پر یہ دل پر آتھ رکھیں یہ جواب دے کہ جو کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان وہ self determination کی واپس بات کیوں کرتے ہیں شاہ صاحب آپ یہی رہیے گا راٹھور صاحب کو واپس لوں گا زائد صاحب میرے ساتھ موجود ہے اور ساتھ امتیاز احمد صاحب آپ مجھے نظر نہیں آ رہے آپ کیمرے کے سامنے آئیے تاکہ میں آپ کو لے سکوں راٹھور صاحب آپ اس کا ریپلائے کرنا چاہتے ہیں جو جو جی جی بلکل ایک تو ایروند نے جو کہا کہ آرٹیکل فورٹی سیون کے تحت جو ہے پاکستان جو ہے اس کو خالی کرنا ہے دیکھیں بھئی بات یہ ہے کہ اگر پریکٹیکل بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے پاکستان نے خالی کرنا ہے آپ انڈیا خالی کرنے کے لیے تیار ہو جائے پاکستان کو ہم مجبور کر لیں گے خالی کرنے کے لیے پاکستان اور انڈیا ہم کہتے ہیں دونوں خالی کریں یونیٹی نیشن کی آرمی چلی جائے یونیٹی نیشن کے ابزرور چلے جائے اور وہ جا کے ریفرنڈم کرائیں اس کا یہ حال ہے ٹھیک ہے دوسری بات آپ کی کہی کہ آپ ریفرنڈم کہہ رہے ہیں جاوید راٹور صاحب ایک بات جو اسے پوچھی ہے اروند نے وہ ٹیکنیکل بات یوں ہے کہ پاکستان نے سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ پہ سائن کیے ہوئے تھے انڈیا نے نہیں کیے تھے اس کے بعد جب فوج داخل ہوئی تو پاکستان ایزا اگریسر کے طور پہ وہاں پر آ گیا تو لہٰذا پہلے اسی کی فوج نکلے گی تو پھر انڈیا کی نکلے گی تو لازمی بات نہیں دیکھیں اس میں دو چیز ہیں تھی نا ایک تو یہ تھا آرٹیکل فورٹی سیون میں کہ جو بار کے لوگ پاکستانی آئے ہوئے وہ نکل جائیں قبائلی نکل جائیں قبائلی تو ابھی نہیں ہے ابھی پاکستان کی فوج ہے پاکستان کی فوج اس لیے ہے کہ ادھر ہندوستان کی فوج ہے اب جو گرانڈ ریالیٹی ہے نا گرانڈ ریالیٹی کے تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے نا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی فوج نکال دیں اور انڈیا کی فوج ادھر ہی رے اور اس کو کھلی چھوٹی دے دیں کہ وہ آکے دو دن میں سارے کشمیر کو لے لے ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا نا گرانڈ 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 ریالٹیز کے مطابق جو امنڈمنٹ ہے ان ریزولیشن کے اندر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ایک بات دوسری جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کشمیر کو آزاد کروا دیں وہ آپ نے بھی کہا کہ کشمیر کا اور اس کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جہاں تک ریفرینڈم کی بات ہے ریفرینڈم تو پورے کشمیر میں ہوگا اس کشمیر میں بھی ہو اس میں بھی ہو ہم تو کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہو اور ہم میں ان سے اروند صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ انڈیا کا پائنٹ اپ ویو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں آپ انڈیا کے آفیشل ترجمان نہیں ہیں آپ ایک صافی ہیں اور ایک انسان ہیں ایک انسان کی حیثیت سے ایک صافی کی حیثیت سے آپ کو وہ بات کرنی چاہیے جس سے خطے کے اندر عمل آئے جس سے ہیومن رائٹس ویولیشن ختم ہو لوگوں کو ان کے حقوق ملیں اب ہم جو ہے پولٹیکل لوگ ہیں ہم کشمیر کے لیے سٹرگل کرتے ہیں لیکن میں بھی کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ ہندوستان میں ہندو کے ساتھ زیادتی ہو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ دفعہ نہ کریں ہندوستان کی گورنمنٹ کا ہم پاکستان کا دفعہ نہیں کرتے آپ کیوں کرتے ہیں آپ صرف رائٹ آف سیلف سیلف ڈیٹرمنیشن کی بات کریں پلیبیسٹ کی بات کریں کہ پلیبیسٹ ہونا چاہیے لوگوں کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے آپ ہندوستان کی حکومت کی وقالت نہ کریں نہیں رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن جو ہے وہ چلے لوگوں کو ملے گا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انڈین گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ دونوں اس بات پر کنونس ہوں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیریوں کے لیے آواز انسانی حقوق کے بنیاد پہ اٹھائی جانی چاہیے جو فاروق صاحب ہیں آپ نے یہ ساری کنورسیشن سنی فاروق صاحب آپ اس نکتہ نظر کے بارے میں اپنا کیا نکتہ نظر رکھتے ہیں دیکھیں جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے گفتگی کی فاروق صاحب نے یہ گڑے مردے اکھارنے کے بات ہے کہ جی تیس سال پہلے یہ ہوا اور ساٹھ سال پہلے یہ ہوا میں آج کی بات کروں گا کرنٹ کہ آج پچاس دن ہو گئے یہ کمپیریزن کر رہے ہیں جی پاکستانی ایڈمیسٹریٹیو کشمیر کا اور ایڈین ایڈمیسٹریٹیو کشمیر کا میں بتاتا ہوں کہ کون سے آزاد کشمیر جس کو ہم کہتا ہے جو ہمارا خطہ ہے جہاں سے میں ہوں وہاں پہ کون سی ایسی سرویسیز ہے جو لوگوں کو نہیں میاثر ہیں انٹرنیٹ وہاں پہ موجود ہے لوگوں کو کوئی کرفیو کے اندر نہیں روکا گیا ہے اور وہاں پہ تمہاری جو فودگی ہوئی ہے اس کو اپنے سین کے اندر دفن کرنے نہیں تو لاش امالے آوالے کرو اور ہم اس کے آگ لگائیں گے یعنی مجھے بتائیں اور پھر انہوں نے یہ ایک اور نکتہ نظر بڑا خطرناک بیان کی ہے وہ یہ کہا ہے جی کہ یہ لوگ وہاں جا نہیں سکتے حمید باشانی صاحب میرے کلاس فلو بھی ہیں دوست بھی ہیں اور میرے رشتے میں سسر بھی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ حمید باشانی کی جائداد وہاں پہ ہے وہ کیسے نہیں جا سکتا ہے اور جتنا انہوں نے غلط نراتیو کیا ہوا ہے کہ وہاں جا نہیں سکتا ہے میں بھی یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ ان کی وہاں پہ جائدادیں ہیں ان کے رشتے ہیں ان کے شادییں ہیں کل اس کے بچے کی شادی ہوگی وہاں ہی سے کرے گا یہ کیسے کہتے ہیں جہاں پچاس دن اسے لوگوں کو بلکل جو ہے نا ان کو کھانا بند ہے جہاں کبوتر مسجد کے اندر مردہ ہو رہے ہیں مطلب ان کو کھانے کے لیے وہ نہیں مر رہے ہیں تو انسان اور وہاں پہ زچہ بچہ آتے جاتے مر جاتے ہیں اور سکول میں بچے نہیں جا سکتے ہیں یہ صافی ہے بکو رٹھول صاحب کہ ان کو ہیومر رائٹس میں بات کرنے چاہیے ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ کشمیر کے آلات یعنی انڈین ایڈمیسٹیٹیو اور پاکستانی ایڈمیسٹیٹیو کشمیر کے آلات ایک جیسے ہیں یہ بلکل غلط بات ہے یہ بات کہنے کے بعد اروند کا پروگرام کون دیکھے گا جو مقبول بیانیاں ہوتا ہے جو پاپلر نیریٹیو ہوتا ہے اس پورٹ کرنی پڑتی ہے اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے انڈین ساتھی اس کے بعد کومنٹ بھی کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے مگر یہ بات نہیں کہ یہ آسکتی کہ اروند کی تمام باتیں غلط ہیں ظاہر ہے اس کی جو نکتہ نظر ہے اس نکتہ نظر کے اندر ایک دلیل بھی موجود ہے جیسے کہ امپورٹن جو دلیل ہے فاروقتہ وہ یہی ہے کہ پاکستان اس تین سٹیل اگریمنٹ بے سائن کرنے کے بعد وہاں پر اپنی فوجیں اتاری تھی یا حملہ آور جو قبائلی حملہ آور جن کو ہم کہتے ہیں وہ کشمیر میں داخل ہوئے تھے جہاں سے مسئلہ کشمیر زیادہ بگاڑ کا سبب بنا ہمیں ماضی کی بہت سی غلطیوں کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ ہم مستقبل کی جانب بڑھیں اور جب ہم کشمیری بات کریں گے تو ہمیں تو انڈینز کے ابھی ساتھ چاہئے پاکستانیوں کے ابھی ساتھ چاہئے کہ ہم اپنی آواز سنانا چاہتے اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے کہ یہ ان دونوں ملکوں کے ترمیان میں ایک جنگی جو تناہو چل رہا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم سے پوچھنے کہ ہم نے کس کے ساتھ رہنا ہے یا ایک میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں رہنا ہے ہم سے جو پوچھنے والی بات ہے ہم اس کی جانب اپنی توجہ و مفضول کروانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے اروند کی بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ سب بھئیوں کی بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے مگر اس میں دلیل کہانا بہت ضروری ہے آپ سید صدق حسین صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد زائد صاحب آئیں گے ہمارے صاحب دیکھیں جی میں سب سے پہلے کوئی تمید بند ہے بغیر اروند صاحب کے اس بات پہ آتا ہوں کہ جو انا احران ہوں کہ ایک طرف تو یہ تعریفیں ہیں تعریفوں کے پل بند رہے ہیں باشانی صاحب کے حمین باشانی صاحب کے تو یہ جو میرے پیچھے جنڈا دیکھ کے جنڈو بام کی انہیں ضرورت پڑی ہے تو اس کی میں تھوڑی سی ان کو وضاعت کر دوں کہ یہ جو انا یہی جنڈا ان کے جو آئی ڈی کارڈ جو ہے باشانی صاحب لے کر کینڈا آئے ہوئے ہیں یا جو انا عزائد صاحب لے کر آئے ہوئے ہیں یا جو انا راتھور صاحب لے کر آئے ہوئے ہیں تو ان کے کارڈز کے اوپر بھی یہی جنڈا ہے اس جنڈے کا مونوگرام موجود ہے آپ کے جنڈے پر بھی آپ کے جو انا آئی ڈی کارڈ پر بھی ہوگا ایک تو یہ جنڈے کی بات تو کلیئر کر دیتے ہیں جہاں تک پاکستان کے حوالے سے بات ہے میں نے جو انا بیگننگ میں کہا پتہ نہیں ان کو بھی میری آواز سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے میں بھی کو فارسی نہیں بول رہا تھا ہم چونکہ بیسیکلی جنرلیسٹ ہیں تو جنرلیسٹ کو دونوں اطراب دیکھنا چاہیے وہ کسی ایک گورنمنٹ کا ناریٹیو لے کر نہیں چلے وہ گورنمنٹ کا ناریٹیو لے کر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کا آشتریوات لینا ہے ان کی خوشیاں لینے ہیں ہم نے آج جو انا میں نے آپ کے ساتھ نیجی ککٹکو میں کہا تھا کہ شاہ محمون کرشی کھان رویہ مجھے بہت غلط دکھا جب اس نے مشترکہ پارلیمان میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جو انا کشمیر بنے گا پاکستان بھئی چونکہ ہماری یہ جنگ نہیں ہے اس وقت کشمیر بنے گا پاکستان ہماری اس وقت جو ناریٹیو ہے جو ہم کنفیوز بھی نہیں ہے اس میں سے چند لوگ ہوں گے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ارون جی آپ کے جو انا آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے جب وندے ماترم پہ بندے کو جلایا جاتا ہے کہ تم وندے ماترم کہو ورنہ تمہیں جلا دیا جائے گا تم گوشت گائے کا گوشت جو ہے نا مطلب تم نے کٹا ہے اور تم تمہارے موہ کے اندر سور کا گوشت ڈالا جائے گا تو اس وقت آپ کی صحابت کہاں چھپی ہوتی ہے کہاں آپ کی انسانی حقوق جو ہے نا چھپے ہوتے ہیں اور وہاں پہ اس وقت آپ کی آواز نہیں بلند ہوتی آپ جو ہے نا تھوڑا سا یہ جو ہے اس چیز سے باہر رہے ہیں ہندوستان کی محبت سے باہر رہے ہیں ہم کوئی پاکستان سے محبت کی بات جو ہے نا یعنی کرنے والے ہم یہ بات کر رہے ہیں اور اس کشمیریت کا تقاضی یہ ہے کہ جب رائٹ آف سلٹی ریمنیشن کی بات کی جاتی ہے تو رواند جی جو ہے نا ہم آزاد کشمیر سے بھی جو آزاد کشمیر ہے پاکستانی کشمیر ہے اسے بھی ہم اتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جتنی ہم ہندوستان کی کشمیر سے بھی جانا رائٹ آف سلٹی ریمنیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اپراکسی وار ہے اس کا میں ڈی فرس سے اس کے ہم خلاف ہوں اس کے خلاف جو ہے نا ہم نے وہاں پہ باقیدہ پابند سلاسل رہے ہیں جیل یہ کٹی ہیں ہم لوگوں نے ہم جو ہے نا سٹوڈنٹ لائف میں جیلوں میں گئے ہیں اس کے لیے کہ ہم اس چیز اپراکسی وار کے خلاف اچھا سنیں سر جادی پن پائسن ہے اس کے خلاف ہیں یہ جو اگر کوئی چلیں آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں جواب دے دوں اب کشمیر کو فتح کرنے جارہا ہے وہ غلط کر رہا ہے کشمیر کے صرف کشمیریوں کا ہے اور انہیں وہاں سے ان کے جو ناریٹیو ہے اس کا سوال پوچھا جائے یہاں پہ جنیز صاحب بھی موجود ہیں ازار صاحب بھی موجود ہیں ہم کینیڈا کے اندر موجود ہیں کینیڈا کے اندر ایک ہماری سٹیٹ ہے کیو بیک اور کیو بیک کے لوگوں نے یہ ڈیمینڈ کیا کہ ان کے فرنس سے زیادہ فرانس سے زیادہ تعلقات ہیں ان کا ہریٹیج ان کا کلچر ان کا کسٹم it's totally different than انڈیا sorry کینیڈا so they want so the government تھوڑے ہی سے اکے کر کے باتیں کریں تو بہتر ہوگا میں کوئی سپونڈ نہیں کر پاؤں گا ان کو رائٹ دیا گیا ایسا ہے کہ بھئیوں کے time زیادہ ہوتا جا رہا ہے آپ شاہ صاحب آپ ایسا کہ جیے دو منٹ میں آپ کو روکوں گا نہیں آپ دو منٹ میں اپنا رسپونڈ کریں تاکہ میں زائر صاحب کی طرح جاؤں دیکھیں میں صاف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ارون جی کا میں بہت اعترام کرتا ہوں اس حوالے سے کہ میں نے ان کے پروگرامز مختلف دیکھے یہ جو ہے اگر یہ ان کا آپ نے ان کو پروگرام میں لائیا با خدا مجھے خوشی ہوئی ہے کیوں خوشی ہوئی کہ آپ ہمارا سنگل نیریٹی بھی لیں گے تو اس کا بہت بخصر نہیں رہا تھا ان کا بھی لیں لیکن ان کا میں ان سے یہ ریکوست کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا پرو انڈین سے ہٹکے جو ہے ہمینٹی کے بات کریں آپ میری بات سن لیں میری اواز آئیے میں سے جواب دے رہا ہے شاہ صاحب رکھ جائے پرس کیا جا رہا ہے میں جواب دے دوں اس کا سر کشمیریو کے اوپر جی جی اروند آپ کے پاس ابھی آپ کو دو منٹے جواب دینے کے لئے نمبر ایک بات تو یہ کہ آپ نے جب یہ کہا ہے کہ اروند گائے کے نام پر یہ ہوتا ہے اور وہاں پہ مار دیا جاتا ہے یہ ہے وہ ہے ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں میں آپ اوروں کے تو میں نہیں جانتا لیکن جس بندے سے آپ یہ سوال پوچھ رہے میرے پیج پر زیادہ تر جو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ یا تو پاکستانی ہیں یا مسلمان ہیں انڈیا کے بھی ہوں گے تو مسلمان ہیں یا وہ پاکستانی اس میں میں ڈیفرنیشیٹ نہیں کر سکتا کون کہاں سے ہے یہ بات تو میں آپ کو بتا دوں میرے مہمان بھی سو فیصد پاکستانی ہوتے ہیں اب آگے آتے ہیں کہ میں نے کیا ان کے حق میں بولا ہے اور کیا نہیں بولا تو ایسا حساب میں آپ کے سامنے تو تھوڑا سا ویسے پیش آ رہا ہوں میں نے تو بڑی اچھی طرح سے کلاس لگاتا ہوں ان کی اتنی اچھی طرح سے کلاس لگاتا ہوں یقین مانے اس کا ویڈیو میں آپ کو دیتا ہوں یہ شوک ہتم ہونے کے بعد جگے ٹی وی چلائے اس کو آپ کی اید اید ہو جانی ہے آج آپ کو کہتے ہیں کلاس لگانا کیا ہوتا ہے اب آگے آتے ہیں کہ آپ کے جو issues ہیں جو سارے یہاں پر باتیں کر رہے تھے شاہ محمود قریشی کیا بیان دیتے کیا نہیں دیتے وہ تو سب کو پتا ہے آج شاید یہی وجہ ہے کہ یہ کبھی کہتے ہیں ریفرینڈم کا رہٹ دو کبھی کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کبھی ایک کچھ اور کہتے ہیں ابھی دو دن دن پہلے یونائیٹڈ نیشنز یومن رائٹ کاؤنسل میں پاکستان کی ایپلیکیشن کو ایڈمیشن نہیں کیا گیا یہاں پہ پچاس لوگ بیٹھے ہیں یہ تو بتانے کی حمد کریں اپنی قوم کو عوام کو کشمیری عوام کو بھی سب کو بتائیں کہ جی پاکستان کی ایڈمیشن کیوں نہیں ہوئی اس ایپلیکیشن کی ان کو سولہ میمبر تک کبھی ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہوا ایک بندہ پاکستان کا ایک صحافی ایک نیوز پیپر نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے ہماری ایپلیکیشن کوئی منی مانا گیا کیوں نہیں مانا گیا کیونکہ ہم دنیا میں اپنا کیسی نہیں لڑ سکے جن لوگوں کا بیانیہ درست نہیں ہے جو آپس میں کنفیوزد ہیں وہ جا کے کیا پروٹیسٹ کریں گے ان کی کون سنے گا وہ پہلے اپنے گھر میں ٹھیک کریں اپنے آپ کو اس کے بعد میں دنیا کے سامنے موقع پیش کریں رہی بات ہے کی چلیں یہاں پہ دنیا بھر اروند مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی آتی یہ جو آپ بات کریں ای نو کہ آپ ان کی کلاس لینا چاہتے ہیں جن ان کا بیانیاں درست نہیں ہے بھائی مگر اس بات مجھے بتاؤ کہ یہ جو بیانیاں درست نہیں ہے انسانی حقوق کے لیے جو پاکستان کے اندر پینتیس لاکھ ہندو آباد ہیں ان کو کسی بیانیے کی ضرورت نہیں ہے وہ انسان ہے ان میں سے کسی ایک کو ذرہ پہنچتی ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں صدق حسین اس کا ذمہ دار ہے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے جنید آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر آوازیں نہیں اٹھتی اس کے لیے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ آوازیں نہیں اٹھتی بہت سی آوازیں کشمیری میں لگ رہی ہے ابھی آواز ایون کے اروین جو سیونٹی آرٹیکل ہے اس کے لیے سپریم کورٹ میں جانے والا آدمی اندر سلیم بھی تو انڈین ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے بیانیاں کی کیا ضرورت آپ کو بیانیاں یاد آ رہا ہے یہاں پہ کشمیری تو انسان ہے ان کو انسانی حقوق چاہیے that's all میں نے یہ کہا ہے دیکھیں آپ کے لیے پہلے تو آپ بہت ساری چیزیں حساب میں سو فیصد آپ کی اس بات پر متفق ہوں کہ اگر کوئی ایشو ہے اس کو ڈریس کیا جانا چاہیے اور لوگ کر بھی رہے ہیں بیسا نہیں بات کرنی رہے ہیں میرا صرف یہ میرا point of view یہ ہے کہ کم سے کم ہم جب پہلے بات کرتے ہیں ازادی کی یا کچھ بھی اور پہلے دیفائن تو کر لیں کہ آپ کے لیے ازادی کے معنی کیا ہیں کہ کسی انسان کے لیے ازادی کے معنی ہیں لا الہ الا یہ جو شخص سامنے بیٹھے ہیں یہ جو پہلے کہہ رہے تھے صاحب کہ میں نے تو جی پہلے دن سے ہی پروکسی وار کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ خود مقتاری ان کے لیے ہے ٹھیک ہے ازادی کے معنی مطلب ہمیں right to self determination دو پھر ہم جو ہم ان سے یہ پوچھ لو کہ کشمیر کس کا ہے تو یہ کہیں گے کشمیر کشمیریوں کا ہے اس میں ہندو بھی ہے مسلمان ہے سکھ ہے اس میں لداکی بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب ان سے یہ پوچھ لیا جاتا ہے کوئی بھی کوئی بھی ٹاپک پر پوچھ لو کہ جی ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے اگر یہ سبھی کا ہے تو آپ کے آپ کا نظام کیا ہوگا ایک آزاد خود مقتار جمہو کشمی ریاست کا نظام کیا ہوگا تو جواب آتا ہے کہ نہیں وہ ہم تب بعد میں تیہ کریں گے اروند ایک بات سنے مجھے میری بات سنے جب انڈیا انڈیا مارز وجود میں آیا تھا جب سب کانٹیننٹ کی ڈویزن ہوئی تھی اس سے پہلے یہ تیہ نہیں ہوا تھا کہ حکومتیں کیسے بنیں گی نظام کیا ہوگا جب دنیا سنے نا جب دنیا میں قوم کوئی بھی کسی بھی قوم نے آزادی کی جنگ لڑی تھی کہ یار ہمیں فینڈمنٹل رائٹ انشور ہونے چاہیے تو اس سے پہلے انہوں نے آفٹر شاک کے بارے میں نہیں سوچا ہوتا وہ ہمیشہ اپنی اس جدوجہد کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پورا بزنس پلین بنا کے کشمیری آپ کو دیں اور اس کے بعد آپ ڈسکس کریں گے کہ کشمیریوں نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا ہے میں نے یہ نہیں کہا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو نون کشمیری نون مسلم اپیل کریں ایک بات سنے صاحب جنید سوال یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نون مسلم آپ کو اپیل کریں تو وہ آپ کو اپیل کرنے کے لیے جن کی زبان پر چوویز گھنٹے اس جیکے ٹی وی پر ہی لے لیتے ہیں پچاس پروگرام آتے ہیں ان کی شروعات ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ خیر ساللہ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی اس کے بعد میں یہ چاہتے ہیں کہ نون مسلم ان کے حق میں بھی کھڑے ہوں آپ مجھے اپیل نہیں کرتے ہیں مجھے بتائیں آپ کو آپ مجھے ایس این ہندو میں آپ کی طرف آؤں بھی تو کیوں آؤں اور ایسا کیا ہے آپ کی زبان میں میرے پروگرام کو مسلم سے اس لیے پسند کرتے ہیں میں ان کی زبان میں بات کرتا ہوں میں نے آؤٹ آف دو وی جا کے ایک زبان سکھی ان کے لیے اس کے بعد میں وہ مجھے پسند کرتے ہیں اور میں انہیں آداب کہکے بولاتا ہوں یہاں تو نمسکار بولنے میں زبان ہی تھکتی ہے ان کی ٹھیک ہے آپ نے اورہ کے سنیں ان کی زبانیں تھکتی ہیں ایک شمز رحمان صاحب کو چھوڑ کے مجھ سے سننے آپ شمز رحمان صاحب کو چھوڑ کے ایک بندہ نہیں ہے پورے جے کے ٹی وی کہتے ہیں اروند آپ کے آپ نے ایک جایت دیکھیں اروند ایک میں آپ کا آپ کا ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو بھائی آپ کے بات سے مجھے اتفاق نہیں ہے ایک باتیں بہت اچھی بھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ تو پاکستانی پروگرام ہوتے ہم انڈینز کو پیجھے کرتے ہیں ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے پروگرام میں بہت سارے انڈینز آتے شاید آپ پہلے دیکھنی چکے میں زائد خان صاحب کی طرف آنگا زائد خان صاحب سے ہم آپ جاننے کی کوشش کریں گے تینک یو صدق حسین صاحب اور تینک یو اروند زائد خان صاحب آپ کی جو پولٹیکل پارٹی ہے یوکے پی این پی آپ کی پولٹیکل پارٹی تھی اب آپ ایک پولٹیکلی انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتے ہیں اور کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ افلییٹڈ نہیں ہے آپ یہ جو نیو یارک کی یادرہ ہو رہی ہے بہت سارے لوگ نیو یارک میں جا رہے ہیں پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے کیا اخذ کریں گے کیا بہتری آئے گی اور اروند کی جو بات ہے کہ جیسے بہت سارے سچ اس جانب سے بھی ہیں جو شاید ہمیں سننے میں کڑوے لگتے ہیں مگر ہمیں سننے پڑیں گے آپ کی پولٹیکل پارٹی ایک عرصے سے ان چیزوں کو اڈریس کرتی رہی ہے اس پہ کیا آپ کی رائے ہوگی جی سسریع کل نمشکار گوڈ ایوننگ ادھاب اسلام علیکم نمسکار کیسے کہ اروند نے یہ کہا ہے کہ نمسکار نہیں کہتے آپ لوگ جی جی میں ہمیشہ کہتا ہم ہمارا وٹس ایپ گروپ بھی ہے تو اس میں سارے لوگ ہوتے ہیں تو آہ ارپار کے تو بہت شکریہ جناب میرا تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جنڈے کے حوالے سے بھی بات ہوئی سارا کچھ ہے یہ سارے چیزیں جو متنازائی ہیں تو جو یاترہ ہو رہی ہے اس کے بالکل میں حق میں نہیں ہے یہ ایک ایسی پریکٹس ہے کہ جیسے آپ ڈاؤن ٹاؤن میں جا کے آپ سیٹی آل کے آگے پروٹس کر جائیں اور اس میں کم پیسے آپ کو خرچ ہوں گے اور نیو یار کے لیے زیادہ ہوں گے اس میں یہ ہے کہ مختلف قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں جمع ہوں گے ٹھیک ہے ان کی اپنے آہ والے سے اچھی افرٹ کہہ سکتے ہیں آپ لیکن جب میں آہ آپ کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں شملہ مائدہ کم ذکر بار بار کرتا رہا ہوں وہ بہشانی صاحب بھی کرتے رہتے ہیں مجھ سے سینئر بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور آپ نے بھی کئی دفعہ اس چیز کی موضوعات کی شملہ مائدہ جب میں آہ ہمارے ان کے درمیان ہے جنس اس کی وجہ سے وہ بھی ایک کشمیر کا سودا ہی تھا جمہو کشمیر کا کہ شملہ مائدہ کر کے ایک انٹرنیشنل مسئلے کو آہ پانچ جنوری کے قرآدات کے بعد سیکنڈ ٹائم یہ کیا گیا کہ اس کو بائی لیٹرل آہ مسئلہ بنایا گیا اور نوہ آزار سے زائد کیا قیدیوں کو وہ رہا کیا گیا اور اسی کو آدمی نے جس آدمی نے نوہ آزار قیدیوں کو رہا کیا اس کو بھی وہ فانسی چڑھایا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بکار ہیں میرے لیے یہ بالکل پریکٹس نہیں ہے جب آپ کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے ابھی فاروق ایدر کو جو ہے وہ بیس یا پچیس دن اس کو لنڈن میں بیٹھنا پڑا وہ اس لیے بیٹھنا پڑا کہ اس کے اجازت نہیں تھی کہ آپ واپس پاکستان آئیں اور ابھی جب اس نے سینیٹر کے ساتھ جو کانفرانس میں خطاب کیا تو اس کے بعد اس کے جو وہ ٹریول ڈاگومنٹس اور سے لے لیے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری یہ بالکل سیفری کی مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے اور دو ملکوں نے ہمارے جو ٹیلیٹوری ہے وہ انڈیپینڈٹ ایک سو ایک سال رہی ہے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے ایک فریق یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا وکیل ہوں اور دوسرا انڈین کشمیری کے لیے انڈیا یہ کہتا ہے کہ وہ ان کا وکیل ہے اور یونین ٹیلیٹوری کے ساتھ انہوں نے لگا دی الاداہ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے کوئی وکیل کوئی قابض کوئی وکیل نہیں ہو سکتا اور دوسرا یہ ہے کہ کشمیریوں کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے کہ وہ جا کے زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے یہ سٹریٹ پہ جا کے نعرہ بازی کریں گے موڈی کے خلاف کریں گے تو وہ نعرہ بازی ہم لوگ بھی کہتے ہیں کرتے ہیں وہ یہاں پہ ہونی چاہیے زیادہ مناس ہو گئے Thank you. آپ اپنے موقف کے بارے میں بتائیے اور ساتھ میں اروند کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی آپ اس کے اوپر بھی رائے دی دیئے کیونکہ ایک دوسری طرف کا پوائنٹ آف یو ہے اور اس کے اوپر رائے دیا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ میڈیا ہے تو لازمی بات ہے کہ ہم نے دونوں طرف کے نکتہ نظر پیش کرنے ہوتے ہیں تو آپ دونوں چیزوں پر بات کیجئے السلام علیکم جنید بھائی اروند بھائی نوستے سسری اکال گوی ایونگ اروند بھائی نوستے آپ کو آگے اروند آپ سن لیجئے آپ کو لگتا ہے اروند بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں نوستہ پہ رو رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے بٹی صاحب جو ہیں وادی سے میں خود بھی اروند کو بتاؤں گا میرا تعلق وادی سے میرے والد کا تعلق وادی سے میری فیملی وادی سے میرے والد اکیر پاکستان آئے ہیں باقی پوری فیملی میری آد بھی وہاں ہیں آج فوری سیون ڈیز ہو گئے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے اپنی فیملی سے اور ہر دن جو ہے نا وہ قیامت سغرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں بھائی کہ مجھ پہ تو فرض ہے اور مجھ پہ کرز ہے اگر کوئی سے کرز نہیں سمجھتا اور فرض نہیں سمجھتا اور وہ کشمیری ہے تو میں اس پر صرف شرم آنی چاہیے اس شخص کو جو یہ سمجھے کہ ہمیں جس فارم پر بھی جس جگہ بھی کشمیریت کی بات ہو وہاں جانا چاہیے تمام چیزوں سے بالاتر ہو کہ وہ پیپس پارٹی ہو نون لیگ ہو غریت ہو آہ یا نیشنل کانفرنس ہو کسی قسم کا بھی پروگرام ہو اس میں جا کر کشمیر کی آواز بننا چاہیے اور اپنی پارٹیوں میں بھی رہا کر کشمیر کی بات کرنی چاہیے آہ یہ نہیں ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے ہوں تو میں جا رہا ہوں وہاں پہ اس سے ہٹ کر بھی میں اپنی کشمیریت پر یقین رکھتا ہوں اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر کہیں پر بھی اس دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلم کرنی چاہیے تو یونالی نیشن کے سامنے ازا کشمیری میں ہی نہیں میں یہ کہوں گا عروض کشمیری کو جانا چاہیے جو اپنے آپ کو کشمیری کہتا ہے اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ وہ کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے اور کشمیر پر ظلم یہ کوئی آج سے نہیں ہو رہا بہت عرصے سے ہو رہا لیکن یہ پچھلی جب سے یہ مودی سرکار آئی ہے اور جس طرح انہوں نے تری سیونٹی کے ساتھ چھیر چھاڑ کیے اور اس پر مجھے یہ ہوتا ہے کہ افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ سات سے دس آنکر پانچ سے چار لوگ انڈیا کے جو میں ٹی وی پروگرامز دیکھتا ہوں تو وہ کسی ایک کشمیری کے پیچھے اس طرح پڑ جاتے ہیں جیسے کسی ایک شریف آدمی کے پیچھے چار پانچ آہ لوگ پڑ جائیں گا تو میں میں اس کو آگے آپ خود سمجھ دار ہیں آہ میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے خاص کر جو کشمیری عوام ہے یہ بھائی مقدمہ آپ نے لڑنا ہے نہ انڈیا نے لڑنا ہے نہ پاکستان نے لڑنا ہے تو وہ کشمیری ان پہ تو اخلاق کی آہ دباؤ ہونا چاہیے اپنی فیملیز کی طرف سے اپنے دوستوں کی طرف سے جاؤ اور جا کے نیو یارک میں مودی کو کیونکہ دیکھیں ظالم مودی ہے عمران خان ظلم نہیں کر رہا وہ آج بھی کہتا ہے کہ کشمیری کا فیصلہ سنیے ظلم جو کر رہا ہے وہ مودی کر رہا ہے اور ہم نے اس کے خلاف اعتجاد کرنا اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتے ہمیں کرنا چاہیے جمعنا یہ تو تیس سال سے یہ ہو رہا ہے تیس سال سے یہ نہیں ہو رہا جتنا آج ہو رہا ہے آپ یہ پچھلے چار پانچ سال سے دیکھئے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھئے کہ ہو گیا رہا چاہے وہ کانگریز کر رہی ہو یا بی جی پی کر رہی ہو انہوں نے بالکل ایکسٹریم لائن لے لی ہے سر انہوں نے کشمیریوں کو کے بچوں کے آپ آنکھیں دیکھیں یار آنکھیں وہ معذور ہو رہے ہیں عورتوں کی آنکھیں دیکھیں یعنی کہ کوئی مزاگ بنایا ہوئے آپ بارہ بارہ سال کی رڑکوں کو شہید کر رہے ہیں وہاں پہ یار ان کو ان کو ان کو آپ شہید کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ پتھر مار رہے ہیں آپ پہ تم نے جب تحریک چلائی دی انڈیا بنانے کی تو تم نے بھی جانے دی تھی اس وقت تم ٹیروریس نہیں تھے آج تمہارا پورا میڈیا جو ہے وہ کشمیریوں کو ٹیروریس دکھانا چاہتا ہے تم کہتے ہیں وہ ٹیروریس کہ وہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ اس حقوق کی بات کر رہے ہیں جو تمہارا تمہارے باپ نے نہیں دیا ان کا آئین ہاں کہ یہ وہ وہ لے کے رہیں گے اور انہیں لینا ہے یہ میں دینا پڑے گا انڈیا والوں کو میں بڑا سپرانگ میں یہ کہوں گا یہ میں کہوں گا کہ انڈیا انڈیا میں امن پسند لوگ بھی ہیں امن دوست لوگ بھی ہیں میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں لیکن ہاں جو مودی رجیم کے جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں ان کو بھی میسج کر رہا ہوں اور یہ میسج انہیں سمجھنا چاہیے کہ یار یہ ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے ایک اسی لاکھ کی عبادی ہے دس لاکھ آپ نظر آرمی لگائی ہوئی ہے ہر دسوے آدمی پہ ایک آرمی کا سولجر گھڑا ہوئے آپ کس قسم کی ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں آپ دنیا کے سب سے بڑے چیمپین بنتے ہیں اور ڈیموکریٹک ہم انہیں بالکل نہیں ایزا کشمیری ہم جا کے جواب دیں گے نیویارک میں اور ہر کشمیری کو جانا چاہیے اور زائد بھائی کی اس بات کو میں کنڈم کرتا ہوں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں جانا چاہیے یہ کیا مزاک ہے کہ نہیں جانا چاہیے یا مطلب ہے کہ اس کے آواز نہیں اٹھانی چاہیے میں کہتا ہوں آواز اٹھانی چاہیے ہر فورم پہ اٹھانی چاہیے اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب یہ مودی وہاں موجود ہے تمام کشمیریوں کو جو دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں کالگری میں ہے جن کے پاس ریسورسز ہیں وہ وہاں پہنچیں اور پہنچ کر جو مودی سرکار کو جواب دے یونیو نیشن کے بعد اور یہ ان کے اخلاقی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے جاوید راٹور صاحب ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے انڈینز ہوتے ہیں انڈیا کے سائٹ کے بہت سے لوگ ہیومن رائٹ کی بات کرتے ہیں اور بہت سے ایسی لیفٹس پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کشمیریوں کا ساتھ بھی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کشمیریوں کے انسانی حقوق ہیں اور ان کے سرف ڈیٹرمنیشن کا جو رائٹ ہے اس کے اوپر بات کی جانی چاہیے رائٹ ٹو سرف ڈیٹرمنیشن اچھا یہ جو باتیں ہیں کرنے والے جو لوگ زائرہ ان کا انگیج ہونا ضروری ہے یہ جو بڑا سٹرونگ آرگیومنٹ ہے یہ کہ جو پاکستانی آپس میں کٹھے ہو کے مودی کے خلاف نعرے لگا لیں گے شور کر لیں گے اور اس کے بعد گھر آ جائیں گے اس سے کیا ہونے والا اس سے تو کوئی تبدیلی نہیں آنے والی یونائٹی نیشن کے اندر تو بات ہوئی نہیں ہے تو آپ نے انڈین میڈیا کو یا انڈین طبقے کو ہوسٹن میں یا نیو یارک میں اپنے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کی ہے کیا آپ کے یہ جو مظاہرہ ہو رہا ہے نیو یارک میں اس میں انڈین سائٹ کے لوگ جو ہوش مند ہیں جو ہیومن رائٹ کی بات کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آ کر شامل ہو رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں امتیاز آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے ان کے پانٹ آف ویو کو انڈورس کرتا ہوں اور سیکنڈلی انڈین جو میڈیا ہے اس میں دو طرح کے لوگ ہیں جو ہیومن رائٹ سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ آئیں گے اور دوسرے اس لیے آئیں گے کہ وہ خبر لیں گے آپ کی سپورٹ کے لیے نہیں آئیں گے لیکن میں انڈیا میں ایسی ایسی آوازیں ہیں جو بڑی قاداور آوازیں ہیں جیسے پچھلے دنوں اربانہ شمپین یونیورسی میں میں گیا تو وہاں مہاتمہ گاندی کے پوتے پروفیسر راج مہن گاندی سپیکر تھے اور انہیں بڑا کھل کے انڈین گورنمنٹ کو کنڈیم کیا اور بڑا کھل کے انہوں نے سپورٹ کیا میں آپ کو وہ ان کی سٹیٹمنٹ بھیجوں گا سارے نیوز پیپرز میں آئی لوکل میڈیا میں آئی لوکل چینلز میں آئی وہ خبر ان کی تو اس طرح لوگ ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ مظاہرے سے فرق کیا پڑے گا دیکھیں کون سے طریقے ہوتے ہیں ایک آپ کی ڈیپلومیسی ہوتی ہے جو گورنمنٹ کرتی ہے ڈیپلومیٹ کرتے ہیں دوسری یہ ایک قسم کی پبلک ڈیپلومیسی ہے اور پبلک اویرنیس ہے جو گورنمنٹ اپنی پالیسیز بناتی ہیں وہ پبلک اوپینین کو دیکھتی ہیں اور اس طرح کے ڈیمانسٹریشن ہوگے ہمارے پروسیشنز ہوگے ہمارے سیمینارز ہوگے ہمارے ورکشاپس ہوگے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پبلک اوپینین بلڈ اپ کرتے ہیں جو پبلک اوپینین جو میڈیا کا بنتا ہے وہ عوام کی رائے سے بنتا ہے اور میڈیا جو لکھتا ہے اس سے بھی حکومت جو ہے اپنی پالیسیز بناتی ہے لہٰذا ہر چیز کی اپنی جگہ کے اوپر ضرورت ہے مزاہروں کی بھی ضرورت ہے ہمیں سیمینارز کی بھی ضرورت ہے کانفرنسز کی بھی ضرورت ہے اور ڈیریکٹ انگیج ہونے کی بھی ضرورت ہے اور یہ ساری چیزیں حکومتوں کو مجبور کریں گے یونو کیا ہے یونو چلتا ہے حکومتوں کی پالیسی سے اور حکومتوں تک جب ہم ریچ اوٹ کریں گے ان کے ہم سینیٹرز کے ساتھ ان کے کانگرسمن کے ساتھ اوپینین میکرز کے ساتھ تو پھر وہ حکومتیں بھی ہمارے حق میں بولیں گی لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری سٹرگل اس کی یہ ایک ڈیفرنٹ ڈیریکشنز ہیں لیکن بسیکلی پبلک یہ ہے کہ ایک بلڈ اپ کرنا ایک ٹیمپو ایک کانسپٹ بلڈ اپ کرنا اور حکومتوں کو مجبور کرنا کہ وہ اس سلسلے میں قدم اٹھائیں لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم یہ مہم جاری رکھیں اور یہ زیادہ بات امپورٹنٹ ہے کہ جو ریاستیں ہیں جو سٹیٹ سے ان کو یہ بتایا جائے کہ جو انسان ہیں وہ ان سٹیٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں یہ جو ریاستیں بن گئیں ہیں نائنٹین فورٹی سیون میں بنی ہیں یا اس سے پہلے بنتی رہی ہیں یا اس کے بعد بنتی رہیں گی یہ انسانی مسائل کا حل نہیں ہے یہ مسلومے سے ایک مسئلہ ضرور ہے تو ان کو بالکل صحیح اور میں زائد صاحب کی ایک بات کا تھوڑا سا آہ جواب دوں گا آہ زائد صاحب کے نکتہ نظر کا میں قدر کرتا ہوں میں سارے نکتہ نظر کا قدر کرتا ہوں چاہے وہ ایکسیشن کا ہو یا وہ خودمختاری کا ہو لیکن میری ان سب سے گزارش ہے کہ دیکھیں ستر سالوں سے اس نکتے میں اروند کی اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں وہ اس بات یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا جو کشمیر پہ ہم اکٹھے تو ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا ابجیکٹیو کیا ہے ہمارا نیریٹیو کیا ہے وہ ہم یونائٹیڈلی بلڈ اپ نہیں کر سکے اور اس میں ہیز رائٹ اور وہ میں یہ کہوں گا زائد صاحب سے بھی کہ دیکھیں آپ ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے ایک نکتے کے اوپر اور وہ نکتہ ہے رائٹ ٹو سیل فڈیٹرمنیشن اس پہ ہم نے اکٹھا ہونا ہے اس کے بعد ویصلہ ہوگا راٹور صاحب میرا خیال یہ ہے کہ اروند کا یہ کہنا یا آپ کا یہ کہنا کہ کشمیری کسی نکتے پر پہلے کٹھے ہو جائے یہ بات ایک ہام خیالی سی ہے یہ ایک ایسا دل لبانے والی بات ہے جو کہ حقیقت پسندی پر مبنی نہیں ہے وہ کیوں کیونکہ جب لوگ انسانی حقوق ان کے پاس نہیں ہوتے وہ ستر سال سے جیل کی طرح رہ رہے اسی ہزار ان میں سے مر گئے ہیں میرا اور آپ کا ڈیریکلی فیملی میں سے کوئی نہیں مرا انتیاز بھائی دکھ سے بات کرتا ہے کیونکہ اس کے بہت سے رشتہ دار وہاں پر سری نگر میں رہتے ہیں وہ مر گئے ہیں بہت سارے اس لیے ان کی بات میں ایک خاص ایموشن بھی نظر آتا ہے ہماری فیملی میں سے شاید کوئی مرا نہیں ہے ہم اس دکھ تکلیف کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں جو انسانی حقوق کے اس کے لیے کسی بیانیے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ نیریٹیو مانگتا ہی نہیں ہے انسانی حقوق چاہیے ہر انسان کو یہ ریالٹی ہے وہ پاکستان میں رہنے والے پینتیس لاکھ ہندے میں ان کو بھی چاہیے پاکستان میں رہنے والے کرسچنز کو بھی چاہیے انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی نہیں دیکھیں میں میں آپ کی اس بات سے اس بات سے تو ایگری کرتا ہوں لیکن جو دوسرا نکتہ نظر ہے دیکھیں میں یہاں ڈیفرنٹ کانگریسمنٹ سے ملا سینیٹر سے ملا جب جا کے ہم وہاں کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا خود مختار یا کشمیر بنے گا علاقے پاکستان تو وہ بات ہماری کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے دیکھیں ہمارا نکتہ نظر کلیر ہے اور وہ کلیر یہ ایک تو میں نے کہا ایک ہیومن رائٹس کا ایکسپیکٹ ہے اس کا اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگوں کا فنڈمنٹل رائٹ ہے دونوں چیزیں ہیومن رائٹس اور رائٹ دونوں چیزیں ایمپارٹنٹ ہیں اس میں ہمیں ایک واضح ہونا چاہیے اور کوئی ایسا نعرہ کوئی ایسی چیز کا پرچار نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں ڈیوائیڈ کرے ہمیں اس وقت ڈیوائیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہمیں سٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے اور سٹرانگ ہمیں صرف اور صرف جو ہے رائٹ ٹو سلو دیٹرمنیشن کا ایک سلوگن ہمیں جو ہے وہ اکٹھا کر سکتا ہے اور دوسرا لوگوں کے ہومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ دو چیزیں زائد خان صاحب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں جانا وقت کا ضیا ہے نہیں جانا چاہیے کلگری میں ہی کر لیں مظاہرہ کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں یہ جو جعوید راٹور صاحب بات کر رہے ہیں جو انتیاز احمد بات کر رہے ہیں جو فاروق خان صاحب نے کی ہے تصدق سید صاحب نے جو بات کی ہے یہ بات جز دیکھ سنس کہ آپ ہر طرح کی آواز بلند کریں کسی بھی طریقے سے آواز جو جا سکتی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی آواز کو بہتر طریقے سے پنچائیں پاکستان آپ کا خود ساختہ وفیل ہے سب سے بڑی امپورٹنٹ جو یہاں پر انٹیٹی ہے وہ کشمیری خود ہیں انہوں نے اپنی بات خود کرنی ہے پاکستان کے اوپر اپنی بات کی ذمہ داری تو نہیں رکھ جا سکتی کہ وہ یونائٹ نیشن کے اندر جا کے بات کریں گے یا نہیں کریں گے تو اپنی بات کو پنچانے کا یہی طریقہ ہے کہ کہیں مظاہرہ کریں گے میڈیا کے چند ساتھی آ جائیں گے اروند کی طرح کوئی کیمرہ بھی وہاں پر لے کے آئے گا گفتگو کرے گا آپ سے آپ کی ان کا نکتہ نظر تو پہنچ جائے گا تو آپ اس بات کو کی حوصلہ شکری کیوں کر رہے ہیں جی میں جاوید صاحب کے حوالے سے تو نہیں کر رہا ہوں چونکہ وہ وہاں ہی رہتے ہیں آمارکہ میں رہتے ہیں جیسے ہم نے کالگری میں آپ بھی شامل تھے دو تین پروٹیسٹ میں ہم لوگوں نے مل کے مظاہرہ کیا لیکن دوسری طرف میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی دیکھیں گے میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا اگر ایسا نہ ہوا وہاں بھی جا کے کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور خالستان زندہ باد کے نارے لگیں گے نہ کہ کشمیریوں کے کشمیریوں کے ہاتھ میں بات ہوگی تو میں ایسا والے استناظر میں بات کرتا ہوں ورنہو پروٹیسٹ تو دنیا میں جب بھی آج جا کے کشمیر کی حوالے سے بات کر لیں نا پھر کم اس کم آپ کو آواز بننا چاہیے پھر آپ پہنچیں وہاں پہ اور آپ جا کے کشمیر کی بات کریں ہم تو نہیں کریں گے آپ یہ سمجھتے ہیں مجھے بات کریں نہیں زائد بھائی لیکن آپ نے کیسے یہ کر لیا کہ یہ نعرہ لگے گا اور وہ نعرہ نہیں لگے گا دیکھے نا مجھے بات کرنے دے نا یہ اس وقت چاس چاس دینوں سے زیادہ ہو گیا ہے لاکڈاؤن ہے بلیک ہوت ہے میری جمعوں میں جو ہمارے وڈس اپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ میری بات ہوتی رہتی ہے کبھی کبھی ویگ میں ایک دفعہ بات ہوتی ہے میری بابو سنگھ سے بات ہوتی رہتی ہے وقتن فوقتن تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس تناظر میں میں بات کر رہا ہوں باقی حق کو اور سچ کی آواز جہاں بھی ہو آپ ممکن ہو آپ کو اٹھونی چاہیے دنیا میں کہیں بھی یومرائیٹس وائلیشن ہو رہی ہیں اب ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھونی چاہیے آپ زائد خان صاحب آپ میں میں جواب دوں اگر آپ ایک گھنٹہ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں پروگرام کو آپ ایسا کیجئے صرف مجھے زائد خان صاحب اپنے آخری الفاظ میں بتائیے کہ آپ کا نکتہ نظر کیا ہے بس میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ جو ہماری آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے فاروق حیدر صاحب کی جس کی گورنمنٹ کو ہم نہیں مانتے لیکن اگر پاکستان اگر کہتا ہے کہ ہم کشمیریوں کی جو حمایت کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں کبھی پیچھے کھڑے ہیں کبھی آگے کھڑے ہیں کبھی ایرام کھول کے کھڑے ہیں کبھی ایرام باندھ کے کھڑے ہیں میں کہتا ہوں کہ ان کو با اختیار بنایا جائے اور آزاد کشمیر اور گلکل بلتستان کو ملا کے ایک آئین سائز اسمبلی کائنے کا بنای جائے اور جو آزاد کشمیر اور گلکل بلتستان کی ترجمانی لوگوں کی ترجمانی کرے اور ان کو جو بیرون بے شاک اس کے باوجود کے فارن ایفیرز جو پاکستان کے پاس ہے لیکن ان کو فارن ایفیرز پاکستان آزاد کشمیر اور گلکل بلتستان کے لوگوں کو ڈیلیگیشن میں نمائندگی کا جو ہیڈ ہے اس کو آزاب کشمیر یا گلگیت بلتستان کے لوگوں کو بنا کے بیجا جائے جو ہماری ترجمانی کریں اور پھر ہم ڈائریکٹ انڈیا کے انڈر جو کشمیر ہے دیرے تسلط ہے اس کے اس کے اوپر بات کر سکے آپ کا نکتہ آ گیا آپ کا نکتہ آ گیا آہ پاروخہ صاحب آپ اس کے اوپر نکتہ نظر دیں گے اور اس کے بعد ارون دیں گے دو منٹ میں اور اس کے بعد صدقہ قسین شاہ صاحب بھی ساتھ بتم ہو جائے گا بہت شکریہ جناب میں دو منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا ایک یہ کہ صاحب کی اس بات کو تو میں سرے سے سرے سے نہیں مانتا کہ جی وہاں جا کے کشمیر بنے گا خود مختار اور پاکستان کے نعرے لگتے ہیں یہ ایسا کبھی نہیں ہوا چونکہ ہم وہاں پہ یونائٹی نیشن میں مظاہرہ کرتے آ رہے ہیں پچھلے چار سالوں سے پانچ سالوں سے وہاں ایک ہی نعرہ لگتا ہے اور وہ نعرہ ہوتا ہے رائی شماری کا ریفرینڈم کا اور آگ کے خود ارادیت کا پہلی بات یہ میں کلئر کر دوں چونکہ ان کو یہ اگر جائیں گے تو ان کو پتہ لے گا دوسری بات یہ کہ اس طرح کے ریفرینڈم یا اس طرح کی جو آہ جلسے اور جلوس ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر اس کی اہمیت نہیں ہے تو آج موڈی نے کیوں نہیں موڈی نے کیوں کیا ہے وہاں پہ اور وہاں پہ اگر آہ ٹرمپ نے جا کے خطاب کیا ہے تو ٹرمپ وہاں پہ امریکن جو ہیں وہ ایک بڑی آہ کہہ لیں کہ ایڈوانسٹ قوم ہیں آہ اس کا جو آہ سلسلہ ہے وہ اس کو اگلے انتخابات میں مل جائے گا وہ لوگ بڑا حساب بھی لے نہ جانتے ہیں کہ وہ دیکھ لیں گے کہ اگلی دفعہ شاید اگر اس نے کسی بوائش طریقے سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے وہ کا نوٹس نہیں لیا صرف اپنی تجارت پہ اس نے اگر انڈیا کی رسپیکٹ کی تو مجھے یقین ہے یہ میری الفاظ آپ نوٹ کر لیں کہ اگلی دفعہ ٹرمپ کو اس کا خیمیازہ بختنا پڑے گا چونکہ وہ ایک زندہ قوم ہیں وہ مردہ قوم نہیں ہیں اور آخری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمارا جو رائٹ آف سلف ڈیٹرمنیشن ہے اس میں فاروق ادر یا کوئی بھی ہو ٹیٹ کا جو صدر ہوتا ہے صدر وہ ہیڈ ہوتا ہے اور یہاں پہ مسعود خان صاحب موجود ہے اس سے کوئی ڈاکومنٹ نہیں لیا گیا اس کو پورے پچاس دن فاروق ادر کا یہ موقع دیا گیا کہ آپ جا کے اپنی کمپین کریں لوگوں کے ساتھ ملے اور وہ کیا اس نے اور پھر اس نے جا کے آئینہ بھی دکھایا جس پہ ہم اس کے لیے مشکور بھی ہیں اور ہم اس کی تائید بھی کرتے ہیں اور ہم سب پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے بھی ہم ایسے بیانات کو کنڈم کرتے ہیں جو شاہ محمود کریشی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی کشمیر بنے گا پاکستان ہمیں پتا ہے کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے اس نے آج بھی میں آپ کو آخری بات کر کے اپنے بات ختم کرتا ہوں یہ کہہ دیا امریکن انکر کے سامنے کہ ہم وہ ہی کریں گے جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں آخری گھل یہ بتائیے کہ کشمیریوں کو آپ کے مطابق یہ باقی نہ بتانا شروع کر دینا کہ اس نے یہ کا یہ کا بہت ٹائم نہیں ہے آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ کے خیال میں کشمیریوں کو نیو یارک جانا چاہیے اور اگر نہیں جانا چاہیے تو کیوں نہیں جانا چاہیے میرے خیال میں ان کو نیو یارک نہیں جانا چاہیے ان کو مزفرہ بات جانا چاہیے وہاں جا کر بیٹھ کے آپس میں سلا کرنی چاہیے زائد سے جو باتیں کہیں میں سو فیصد ان سے متفق ہوں ایک جناب کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا ہم ہر فورم پہ کٹھے ہوتے ہیں آپ ایسا کریں پچھلے سال کشمیر سولیڈیریٹی دے کے دن پانچ فروری کو برمنگم کے اندر پاکستان کے جو آپ کے ایمبیسی کانسلیٹ جو بھی ہے آئی کمیشن وہاں اس کا ویڈیو اٹھا کے دیکھیں پروگرام ختم ہو گیا اس کے بعد میں سب نے نارے لگانے کے لیے ہاتھ اٹھائے ایمبیسیڈر صاحب بھی تھے بھیڑ کے اندر موجود تو جب نارے بازی ہوئی کشمیر بنے گا آدھے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہا خود مکتار آدھو نے ہاتھ اٹھایا کی پاکستان جب تک آپ کہتے ہیں کہ کشمیری سارے ایک نارا نہ لگا دیں ان کو حقوق نہیں دینے چاہیے حقوق کی بات نہیں ہے بات یہ نا کہ یہ اپنا کیس دنیا میں لڑ رہے ہیں آج ان کو یہ تو پتہ میں پارلیمنٹری جلاس جو ہوا بھی حالی میں کچھ دن پہلے میں راجہ فاروق حیدر صاحب کی بات سے سو فیصد متفق ہوں جس کا درد ہے وہ بیان کرے تو بہتر ہے وہ پارٹ ٹائم جو پارٹ ٹائم فورن منسٹر ہے جب اس کی پاس جوب نہیں رہتی اس ٹائم وہ پیر ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گریب بچوں کے ہاتھ سے تو وہ پیسے لیتا ہے ایسا آدمی آج ایک سوال ایک سوال کا جواب دیتے ہیں مجھے آپ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں سارے وہیں پہ بات ختم ہو جاتا ہے یار یہ بندہ اتنا پرسنل ہو جاتا ہے سوری یار یہ فورن منسٹر کو اپنے فورن منسٹر کو دیکھ نہیں رہا یار خیال درو آپ دنیا کے اندر دنیا کے اندر سن لو سن لو سن لو سن لو میں دس سیکنڈ میں بات ختم کر دوں گا پاکستان ایف ایٹی ایف میں ہے انڈیا کیوں نہیں ہے انڈین کو دنیا بھر میں کیوں ایکسپنس ملتی ہے پاکستانیوں کو کیوں نہیں ملتی انڈیا دنیا میں بھی کیوں نہیں مانگ رہا پاکستانی کیوں مانگ رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو گلت کیا ہوگا بھائی مجھے جواب دینے دیار اس کا جواب میں اس کا جواب دوں گا مجھے یہ بزا دیں صرف ایک سوال کروں گا تم اتنے امیر ہو گئے ہو تمہارا آج بھی تک پورٹ جو ہے نا لوگ ندی اور نالوں کے اندر جا کے اپنا واشن بوس کرتے ہیں اور تمہارا دنیا کے سب سے بڑا فلاسسٹر میں انڈیا میں دنیا کے پاس آج بھی واشن ہونا ہے تمہارا سارا پانی جو تم پیتے ہو وہ کیا پانی ہے تمہارے پاس صبح چار بے سے چھے بے تک رش رکھا رہا تھا امتیاز صاحب گفتگو بلکل ہم تحصیب کے دائرے کے اندر کریں گے میں آپ کو لیتا ہوں ایک منٹ کے اندر پہلے میں شاہ صاحب سے بات لے لوں بلکل یہاں پر لڑائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے پروگرام میرا ہے تو سوال مجھے پوچھنے دیں آپ لوگ بلکل آپس میں نہیں لڑیں اور آج یہاں پر کوئی جنگ نہیں ہونے والی ہے جنگ بلکل نہیں ہو رہی ہے اور ارون آپ یہ جو کشمیریوں کو ڈانٹ رہے ہیں وہ اسی ہزار مر گے اور آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یار ایک نعرے پہ آئیں اس کے بعد ہم آپ کو آزادی دیں گے تھوڑا سا اس بات کے اوپر بیٹھ کے گھورو فکر کیجئے یہ درست بات نہیں ہے یہ زاویہ درست نہیں ہے آپ جو پاکستان کے خلاف اپنی سوچ رکھتے ہیں ظاہر آپ انڈیا کی جانب سے سوچ آپ کو یہ رکھنی چاہیے جو پاکستانی انڈیا کے خلاف رکھتے ہیں ویسی سوچ مگر اس سوچ کا کشمیریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کشمیری جو ہیں ان کو اپنے حقوق کا مسئلہ ہے جو دنیا کے سامنے وہ لے کر جا رہے ہیں اور دنیا کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ کشمیریوں کے حقوق کی جدوجہت کے اوپر گفتگو کیجئے باقی پاکستان کس سے پیسے مانگ رہا ہے کس سے پیسے نہیں مانگ رہا جو عالمی سطح کے پاکستان کے مسائل ہیں وہ ہم بعد میں زیرے بحث لائیں گے صدق حسین صاحب کیا انیلیس دیجئے گا آپ صافی بھی ہیں اور آپ جا بھی رہے جو نیو یارک یادتر ہے اس کے ایک اہم یادتر ہے دیکھیں میں ارون جی کو یہ کہوں گا کہ ایک تو وہ گاڑی چلا رہے ہیں تھوڑا سا حوصلے سے رہے انجاز صاحب نے میں زائد صاحب سے یہ تھوڑا سا آج میں نے بڑے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زائد صاحب نہیں لگے وہ خود کوٹسٹ میں ڈاؤن ٹاؤن کیلگری میں جا رہے ہیں جنڈا بھی کوئی ایک ایسا گلے میں ڈالا ہوا ہے نعرہ بھی لگا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو آج ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرف نہ جائیں یہاں تو کوئی سننے والا نہیں تھا یہاں تو ٹوڈر میں بھی نہیں ہمیں سنائی وہاں تو یونیٹن نیشن ہے جہاں پہ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا ڈیر سے دو سو ملک کے لوگ سنیں گے آپ کی آواز کو سنیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بھائی میرے کو یہ بتائیں اربنجی کو کہ جو سلمز ڈاغ جو انڈیا کے اندر ہے یہ پاکستان کو یا غربت کا تانہ نہ دے یہ سافی بن کے دیئے ایک ایک کرم نہ جائیں ایک کرم نہ جائیں ایک کرم نہ جائیں ایک کرم پسنا کر جاتے ہیں تو پھر ہمیں مجبورن بات کرنی پڑتی ہے شاہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ انڈینز بہت سارے ساتھی دیکھ رہے ہیں پروگرام تو ان کو پھوچ کرنے کے لیے گفتگو کرنی پڑتی ہے انہوں نے کر دی میں سمجھ سکتا ہوں میں ان کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں لیکن میں ایک چیز ان کو ان سے گزارشی کروں گا کہ جو سافی ہوتے ہیں نا جی کلم کا جنہ یہ کلم تھمائی جاتی ہے یا آواز تھمائی جاتی ہے جو آواز کے جو آنا آپ کہہ لے کے لوگ ہوتے ہیں جب ان کو جو آنا تلواروں کے سائے میں بھی وہی آواز کہنی چاہیے جو بلکل ایک جو آنا فاقتہیں اڑ رہی ہوں تو تب بھی ان کی ایک ہی آواز ہو اس آواز میں فرق نہیں ہونا چاہیے جہاں تک میں ان سے صرف ہم نے آپ نے بھی معصومانہ سوالوں سے پوچھا میرا بھی ایک معصومانہ سوال ہے جو میں ان سے اب پھر چھوڑے جا رہا ہوں گاڑی چلا رہے ہیں کہ کسی کو گاڑی ٹھوک نہ دیں ابھی جو میرا سوالوں سے پوچھ رہا ہوں ایک آون دن ہو گئے ہیں اس نے پوچھے ایرویندر جی آپ واحد بندے ہو آپ واحد صافی ہو جس کو وہاں ظلم نظر نہیں آرہا وہاں جو ہم تو ان سے صرف یہ سوال دیکھیں ہم جس کینیڈا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں انچاز صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ یہ بل ایجوکیٹڈ بندے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہم اس ملکہ سیٹسن ہیں کینیڈا کے اندر تو ایک سوال یہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ مزز دنیا آپ کو رائٹ آف سلپ ڈیٹرمنیشن دیتی ہے میرا کتا جو آرہا میرا کتا ٹومی اور دوسرے کا کتا کتا یہ کیا بات ہوئی یار بعد تو صافت کرنے ہیں تو صافت کریں نا آپ صافت وہ صافت وہ دیش پرستی بھی ہے وہ بھی ہو جاتی ہے دیش پرستی دیش پرستی ہے تو پھر سامنے کچھ کہیں کہ دیش پرستی ہے میں نے اگر جنڈہ پیچھے لگایا ہوا ہے تو یہ جنڈہ ہمارے تمام لوگوں کے آئی جو آنا کارٹ پر موجود ہے وہ کوئی ہندوستان کا جنڈہ ہوتا تو میں وہ بھی لگا دیتا بسیکلی ہمارا یہ جنڈہ ہے جس کی باعت سے انہیں جنڈو باہم کی ضرور پڑی انہیں تکلیف ہوئی اور میں نے ان کو جنوبام کی جوانا مشورہ دیا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں جو ہے نا کم مز کم سچ جان کے جینا چاہیے اور پھر ازائی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ازائی صاحب میرے میرے پیارے ازائی صاحب اب دوبارہ میرے خیال میں پروگرام میں نہیں آسکیں گے ان کا سوال کہ ہم ان کو بعد میں کسی محفل میں کریں گے میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ ڈاؤن ٹاؤن کے اندر پروٹسٹ کے لیے وہ آسکتے ہیں وہ اپنے جوانا وہ آسکتینیں اوپر کر کے جوانا آتے ہیں وہ پروگرام کا ایسا بنتے ہیں اور وہاں یہ پروگرام جو ہمارا صرف ہم ہی سن رہے تھے ان کیا صاحب اگر میں غلط ہوا تو آپ مجھے کرکٹ کیجئے گا آپ بھی دیکھ رہے ہیں مجھے اس وقت کہ ہم ہی دیکھ رہے تھے وہ سارا پروگرام ہم ہی سن رہے تھے ہم نے اس کو انٹرنیشنل میڈیا تک لے گئے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جہاں ایک سو سزار انٹرنیشنل لوگ موجود ہیں انٹرنیشنل دنیا وہاں موجود ہے ان کے سامنے ہمارا جب بیانیاں جائے گا اور وہ بیانیاں صرف یہ ہے کہ رائے شماری ہم ان کے ساتھ ہیں ان کو کس کے اوپر لکھے دے دیں ان کو یقین ہو کہ ہم رائے شماری کی بات کریں اب آپ کی رضائے صاحب سے زیادہ سوال ہوگئے تو رضائے صاحب آنا پڑھے گا پی ٹی آئی کی انہیں کے باب جلی اپنا پارٹی سلوگن چھوڑ کے صرف اس وقت کشمیریت کی بات کرنے پہ جوانا انتیاز صاحب بھی جوانا آمادہ ہیں فاروق صاحب بھی آمادہ ہیں راجہ عبدالقضیر بھی آمادہ ہیں اور جو جانے والے دوستیں وہ بھی آمادہ ہیں تو میں ان سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں زائد صاحب سے کہ زائد صاحب کو کیا ہو گیا کہ زائد صاحب جوانا اس کو جوانا اپنے کتے کو جوانا ٹومی وہ دوسری کتے کو کتہ پہلے زائد صاحب کو جواب د یہ آپ کے اوپر سوالات کی بوچھاڑ ہو گئی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کتہ چومی اور دوسری کا کتہ کتہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاؤن ٹاؤن میں جا کے مظاہرہ بھی کروں پرچم بھی اٹھاؤں نعرے بھی لگاؤں مگر جو یہاں سے پیسے خرچ کر کے نیو یارک جا رہے ہیں یونائٹیڈ نیشن کی اسمبلی کے سامنے اور وہاں پر دنیا بات ان کی سنے گی وہاں پر وہ نعرہ نہ لگائیں یہ آپ کی منطق خود ہی غیر منطق ہے کیا کہتے ہیں دیکھیں جی میں نے پہلے وضاعت کر دی میرا خیال ہے میرے دوستوں نے بات پوری سنی نہیں ہے میں نے یہ کہا کہ ہم یہاں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں ہم نے پہلے بھی کیا ہے اور جو جاوید صاحب ہیں میں نے ان کو انکریج بھی کیا ہے کہ آپ جا کے وہاں بے شک پروٹیسٹ کریں لیکن یہاں سے جا کے پروٹیسٹ میں اگر کوئی خاطر خواہ اس میں کوئی تبدیلی آئے کوئی فائدہ ہو تو مجھے نظر نہیں آتا وہ میرا نقطہ نظر ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ وہاں کا جو سلوگن ہوگا جو جب آپ کالگری میں سلوگن آپ اٹھاتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کشمیر بنے گا پاکستان تو وہ کشمیریوں کی سکوٹ نہیں ہوگی اس میں پھر آپ اس کو دیکھنے والوں کو یہ آپ پیغام دیں گے کہ یہ پاکستان کی فانڈیڈ یا پاکستان کے جو نقطہ نظر بیانیاں کیا جو ہے اس کو بیک آپ کر رہے ہیں میرا یہ نقطہ نظر ہے میں نے مانا نہیں کیا کسی کو بہترین ہو گیا امتیاز حمد صاحب اپنا نقطہ نظر دیجئے فاروق صاحب ریڈی ہیں اور اس کے بعد ہم پرگرام میں اختتام کریں گے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا دوسری بات میرے نروندر بھائی جو تھے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ بھیگ مانگ رہا ہے مطلب یہ ان کے جتنے بھی میڈیا جو ہوگا وہ یہیں پر اگر اپنی بات ختم کرتے ہیں بات کشمیر کی روک کرو وہ پاکستان پہ لے جاتے ہیں بھائی کشمیر کی بات کریں میں جو انڈین جرنلسٹ کے ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کشمیر کی بات کریں اور انڈیا اور پاکستان کا کمپیرزن نہ کریں انڈیا اور پاکستان کا اگر کمپیرزن کریں گے تو یہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے وہ کنٹینیو رہیں گی اور انڈیا کے جو ازاز صحافی ہیں جو عمل پسند دو صحافی ہیں ان کو ہی سمجھنا چاہیے کہ انڈیا میں جو یہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پر کسی حد تک ان کا کوئی نہ کوئی کردار تو ہونا چاہیے دنیا میں کئی پر بھی ہو رہی ہو تو ان کی بھی اخلاقی ذمہ داری ہے لیکن چونکہ انہوں نے بھیکاری کہا ہے تو میں ذرا اس میں ایک بات کہوں گا پہلے یہ بتائیں حضرت مجھے نرون بھائی بھرے 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 جو نہیں ہے پہلے یہ بتائیں کہ موڈی یہ کہتا ہے کہ میں نے پینتیس سال بھیگ مانگی ہے موڈی صاحب نے پینتیس سال بھیگ مانگی ہے ان کا اسٹیٹمنٹ ہے پھر وہ کہتے ہیں میں نے پینتیس سال چاہیے دی دیچی ہے تو اس کا مطلب ہے ستر سال سے تو وہ یہی کام کر رہے ہیں تو انڈیا کو وہ کدھر لے کے جا رہے ہیں بھائی خود تمہارا جو وزیر آزم ہے وہ اس قسم کے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے یہ ارون نے نہیں مجھے کہنے دیجئے کیونکہ سر جب جس ملک میں میں رہتا ہوں نا میں کوئی میں کشمیریت کی بات کر رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور زائد بھائی کو دکھوں گا زائد بھائی آج تکیلگری میں کی جتنے بھی دیمیسٹری شرمینہ لگا ہے وہ ہے رائش اماری کا اور ہم اسی کی حمایت کرتے ہیں ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو پیچھے رکھتے ہیں اور رائش اماری کی بات کرتے ہیں اور سیکنڈ ہم کسی چیز کو نہیں کرتے اس سے ہٹ کر پارٹیاں بعد میں ہیں کشمیریت پہلے ہے تو یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ کشمیر میں جو ہیمن رائش وائلیشن ہے اس پہ آواز اٹھانی ہے دنیا میں آپ جہاں پہ بھی رہتے ہیں آواز اٹھائیں بات کریں اور میں زائد بھائی سے کہوں گا یہ اگلا ڈومنسٹریشن زائد بھائی آپ کیجئے گا ستائیس کوئی کیلگری کے اندر آپ نہیں جا رہے نا تو آپ لے کر آئیں لوگوں کو اور وہاں پہ آپ نعرہ لگائیں جو آپ نے لگانا ہے لیکن کشمیریت کے لگائیں کشمیریت کے لگائیں کشمیریت کے لگائیں یہ نعرہ آپ بلاند کیجئے ہمیں بڑی پوچھے ہوگی بس فاروق صاحب آپ آخری الفاظ کیا کہیں گے بس جی میں یہی کہوں گا کہ اس وقت جس طرح امتیاز بھائی نے کہا کہ یہ پارٹیوں کے انداز میں جب ہم سوچتے ہیں تو کشمیر کے کعکاز کو نقصان پہنچتا ہے اور ہم نے اپنی پارٹی کو پیچھے رکھا ہوا ہے اور کشمیر کے کعکاز کو سب سے اولیت دی ہوئی ہے اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ایک ویم متحدہ میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں بین الاقوامی میڈیا ہے وہاں دنیا کا میڈیا آتا ہے اور وہاں پہ میں زائد صاحب کے لیے یہ بتا دوں کہ وہاں کوئی نعرے بازی نہیں ہوتی جیسے انہوں نے اٹھ کے وہاں پہ شروع کر دی تھی کیلگری میں کشمیر بنے گا خود مختار اور انہی جیسے نادان دوستوں نے شروع کر دی تھی کشمیر بنے گا پاکستان تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کاز کو بہت بڑا نقصان پچا رہے ہیں اور ان کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں جو پچاس دنوں سے آج تک انڈیا نے ظلم کیا ہوا ہے میں کہتا ہوں انڈیا سے بڑے ظالم یہ لوگ ہیں جو کہ اس طرح کے نعرے بازی کرتے ہیں آپ دیکھیں گے میں آپ کو پورا لائف دلوں گا کہ ہم کوئی وہاں پہ ایسی نعرے بازی نہیں کریں گے جس میں ہوگی کہ کشمیر بنے گا خود مختار کشمیر بنے گا پاکستان یہ ارویندر بھی سن لے یہ زائد صاحب بھی سن لے اور ان کے اور بھی ساتھی سن لے وہاں پہ صرف سفر آفٹر انڈیٹانیشن کی بات نے کہا ہے کہ اس کا نام ارویند ہے میں انہوں نے ارویندر بنایا میں ان سے معذرت چاہتا ہوں اس بات میں وہ ہو سکتا ہے غصہ کر کے تو ایٹمین جنگ آپ لوگ کے ساتھ چھیڑ دے گا پھر مسکر ہوں دے گا اچھا صدق حسین صاحب آپ نے دیکھی کیا صورتحال ہے دو ممالک کے انتہا پسند طبقہ ایک دوسرے کے اوپر یلگار کیے ہوئے ہیں ایک ادھر سے کہہ رہا ہے ہم نے ادھر سے گھوری مار رہا ہے ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پرتھوی پھینکنا ہے وہ کہتے ہیں انڈیا والوں تمہاری ایسی کی تیزی انڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ تم بکاری ہو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے یہ ہے ایک منٹیلٹی جو آپس میں لڑ رہی ہے دستو گریباں ہوئی ہے بڑی لوکل قسم کی منٹیلٹی ہے اور اس کو سٹریٹ کے اندر جو ہماری گلیاں کوچے ہیں ان گلیاں کوچوں میں ان کو بڑی مقبولیت حاصل ہے اگر آپ ان طرح کے پرگرام دیکھیں گے اس طرح کی گفتگو کریں گے تو آپ کو لائک ہٹس بہت زیادہ ملیں گے مگر یہ ایک منٹیلٹی ہے جس کو شکست دے کر یہ بات دنیا کے سامنے لانی ہے کہ انسانی حقوق بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور انسانوں کو انشور کیا جانا چاہیے کہ ان کے حقوق ملے اور ریاست اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنے انسان امپورٹنٹ ہیں یہ بات لے کر آپ لوگ جا رہے ہیں نیو یارک دو منٹ سے بھی پہلے ختم کروں گا چونکہ آپ کا سب سے بہت سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے جو اینا یہ جو وہ نعرے جو الیکشن میں بکھتے ہیں جو دکھتے ہیں جس پر ووٹ اور جو اینا نوٹ لیے جاتے ہیں وہ سارے جو اینا دنوں طرف سے ایک غوری اور پرتفی کا بھی مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا لیکن جو اصل ستی بات ہے جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک سوال اربند جی سے پوچھا جو آپ نے آپ کو صافی کہہ رہے ہیں میں ان سے صرف یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ایک آون دن سے لوگوں کے موہ پر آپ نے ٹیپ لگا دی ہے اور آپ جو اینا آپ زائد صاحب سے میں یہ پوچھ رہا ہوں یا باقی دوستوں سے بھی یہ پوچھ رہا ہوں کہ انشور کرنا چاہتے ہیں آپ کے جو اینا یہ بچارے جو پولٹیکل پارٹی سے بلونگ کر رہے ہیں جو اینا وہ اس میں جو اینا انتیاز ایمند صاحب ہیں یا جو اینا آپ کے سامنے جو اینا فاروق صاحب ہیں صدا فاروق خان صاحب ہے تو یہ انشور کر رہے ہیں ایون کے ریٹھور صاحب کو بھی آپ نے بتایا ہے مجھے نہیں پاس ہے وہ پوچھ پارٹی سے ان کا تعلق ہے لیکن یہ مجھے پتا ضرور ہے کہ وہ محترمہ کے ساتھ جو اینا انہوں نے کام کیا تو آج ان کا پوچھ پارٹی سے تعلق ہے یا نہیں ہے ایم سوری لیکن میں جو اینا ان تینوں پولٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے یہ بیانیے کو آگے لے کے جا رہا ہوں کہ یہ لوگ اون اے ار آپ کے ساتھ پروگرام میں آپ کے اس پروگرام کے وساط سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی سلوگن نہیں لے کے جا رہے ہیں بلکہ صرف کشمیری سلوگن اور ہیومن رائٹس کی ہیومن رائٹس کٹراسٹفی جو ہو رہی ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں اور ایک ہی بات ہے کہ رائٹ ٹو سلف ڈیٹرمنیشن اس کا نعرہ بلند کیا جائے وہاں پہ اور اس کی آواز اٹھائی جائے تو یہ وہ یہ وہ بات ہے کہ دیکھیں جی اس بات سے اشار رہیے گا اس بات سے اشار رہیے گا کہ آپ کے گردوں نوام میں وہاں پر سلفی مافیا بھی بہت زیادہ ہوگی تو جنیز بھائی بلکل آپ کی بات جو ہے نا میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں سلفی جو مافیا ہے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیشہ سے جو ہے نا اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کی سلف پروجیکشن جو ہے نا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی بارتی ہے جنتہ پارٹی آ جائے تبھی اس کے ساتھ بھی شاید کھڑے ہو کہ یہ نعرہ لگا دیا کہ میں اس پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں اور یہ بڑے ٹھیک لوگ ہیں اور جو ہے نا پٹ پٹ کے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جانے والے یہ ایسے ایلیمنٹ ہیں ہمارے پاس ہمیں ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا ارون جی تانہ دے رہے ہیں تو ارون جی آپ کی انطلاع کے لیے میں یاز کر دوں کہ there is absolutely good and bad everywhere in the world سو یہاں پہ بھی کشمیر کے اندر بھی ہمارے لیکن یہ چھوٹے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں جنیت پادر جیسا بندہ جو بغیر تنہا لیے سپائی ہے اس وقت پروگرام کر رہا ہے کشمیریت کا درد لے کے کر رہا ہے 51 دن کے درد کو لے کے اٹھا کے وہ بات کر رہا ہے لیکن ارون جی نے اس کا کوئی جواب نہیں ہمیں دیا جو ان کی صافت کا تقاضی تھا کہ وہ کم از کم یہ تو بتاتے کہ 51 دن سے ان کے اوپر ٹیپ کیوں لگی ہوئے موں کے اوپر اور وہاں پہ بچیوں کے ساتھ ریپ کیوں ہو رہا ہے کیا وہ بچیاں بھی جو ہے پروکسی وار کا حصہ ہے کیا جن بچیوں سے روزانہ ریپ کرتے ہیں ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے فوجیوں کے پاس بھیجا جاتا ہے کیا وہ ساری جو خواتین ہیں بچاری جو بچیاں ہیں جو ویڈولز ہیں وہ ساری جو ہے وہ کشمیر کے اندر کوئی دہشت گردی خدانہ خاصتہ پھلا رہی ہیں تینکیو تینکیو بری مچ شاہ صاحب تینکیو ایوری من ون آف یو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب لوگوں کو نیو یارک کی یاترہ مبارک ہو اور اللہ کرے اور تمام قوتیں جو غائبی قوتیں موجود ہیں جس کو جو قوتیں ان کو مانتا ہے وہ تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیں تاکہ کشمیر میں ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکا جا سکے تمام جو سننے والے ساتھی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرح کا نکتہ نظر اپنے پروگرام میں پیش کریں مخالف نکتہ نظر کو بھی لائیں ہر طرح کا نکتہ نظر ہو مگر آپ نے دیکھا کہ آج کے پروگرام میں ایک اہم چیز جو مجھے بھی سمجھنے کو موقع ملا وہ یہ تھی کہ دونوں ممالک کے اندر جو انتہا پسند لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں جن کو ریاست نے ایک بیانیاں یاد کروایا اب ستر سال سے وہ وہی اینک پین کے کشمیریوں کے مسئلے کو بھی دیکھ رہے ہیں وہ ان کے درست ہیں ان کی چونکہ اپنے اپنے ممالک نے ان کی پہنا رکھی ہیں ان کو وہ ایک دوسرے کے خلاف ایک خاص طرح کی نفرت رکھتے ہیں جو نفرت ریکوائیڈ کرتی ہے اس ریاست کے محبل وطن شہری ہونے کے ناتے مگر اگر وہ اسی اینک کو پین کے ہمیشہ کشمیریوں کے مسئلے کو دیکھتے رہیں گے تو ان کے لئے کشمیر کا مسئلہ یہی رہے گا کہ دو ممالک کے درمیان کا ایک مسئلہ ہے جہاں پر کشمیریوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی انہیں چاہیے کہ ہوش کے نہ ہن لیں اپنی اینکیں اتاریں اور کشمیر میں ہونے والے انسانی حقوق جتنی بھی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کو کنڈیم کریں اور یہ دیکھیں کہ کشمیری اس زمین کے ٹکڑے سے زیادہ اہم ہیں جو ان کو چاہیے جو ان کا اٹوٹنگ ہے یا ان کی شارگ ہے ان کے اوپر رہنے والے جو کشمیری ہیں وہ بھی کسی کے اٹوٹنگ ہیں وہ بھی کسی کی شارگ ہیں وہ بھی کسی کے ماں بین بائی بیٹا بیٹی ہیں اور ان کے انسانی حقوق سب سے زیادہ اہم ہیں جب تک ہم ان کو ایزا انسان کے طور پر نہیں دیکھیں گے تو ہمارے اندر کی انسانیت نہیں جاگے گی ہمیں خود اپنے آپ کو انسان بنا کر دوسرے انسان کا درد محسوس کرنا ہے ایسے ہی درد محسوس کرنا ہے جیسے ہم انڈیا میں بیٹے ہوئے ہندو ہیں اگر تو ہم پاکستان میں بیٹے پینتیس لاکھ ہندووں کے بارے میں سوچتے ہیں اسی طرح پاکستان میں بیٹھا ہوا مسلمان انڈیا میں بیٹے ہوئے مسلمان کے بارے میں سوچتا ہے تو کیوں نہ ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ دونوں ممالک میں رہتے ہوئے جو انسان ہیں ان انسانوں کے بارے میں ایسے سوچے کہ جیسے ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں تب ہی جا کے مسئلہ کشمیر کو آپ سمجھ پائیں گے آپ سب کی سماعتو بہت شکریہ